بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن ایسا دن کم کم آئے ہیں جب ہر طرف ایک خفگی کا سا سما ہوں لوگ پریشانی کا شکار ہوں اور اس کی وجہ چند ایک تخریبکار بھی کہہ سکتے ہیں یا چند ایک ایسے لوگوں جو کہ انتشار پھیلاتا چاہتے ہیں احتجاج ہر سیاسی جماعت کا حق ہوتا ہے اور یہ حق اس کو ملنا چاہیے حق اس کو بنیادی انسانی حقوق کے طور پر آئین دیتا ہے لیکن جب وہ احتجاج انتشار میں تبدیل ہونے لگے اور اس سے باقی لوگوں کی زندگی متاثر ہونے لگے تو پھر اس کی قطعی طور پر کسی ریاست میں اجازت نہیں ہو سکتی کل سے ہم نے کچھ بہت ہی دلخراش مناظر دیکھے ہیں انفوچنٹلی یہ مناظر ایک سیاسی جماعت کی طرف سے ہیں جس کو عوامی حمایت بھی حاصل ہے لیکن وہ سیاسی کارکنان کل کس طرح تخریب کاری کرتے ہم نے دیکھے یہ انتہائی انتہائی افسوسناک ہے جس طرح کی صورتحال کل ہم نے دیکھی ہے اور یہ مناظر ارمالہ کچھ لاہور کے ہیں کچھ پشاور کے ہیں کچھ غرض کوئی شہر ایسا نہیں ہے جو اس شہر سے کل محفوظ رہا ہو اندیز آر انبلیویبل سین میں یقین نہیں کر پا رہا کہ ایک ایسی سیاسی جماعت کے کارکنان ہے جو کہ پڑی لکھی سیاسی جماعت کہلائی جاتی ہے بلکل ایسا یہ اور جس طرح سے عمران خان کی گرفتاری ہوئی ہے صورتحال مزید کشیدہ ہو گئی ہے امران خان کے غلاف جو عدالتی کاروائی ہے وہ بھی تیز ہو گئی ہے القادر ٹرسٹ کیس میں امران خان کو آٹھ روزہ روزہ جسمانی ریمانٹ پر نیپ کے حوالے کر دیا گیا ہے جبکہ توشہ خانہ کیس میں بھی امران خان پر فردجم لگا دی گئی ہے خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ امران خان کی جو اہلیہ ہے بشرا بی بی اور ذلفی بخاری کو بھی گرفتار کیا جانے کا مکان ہے جبکہ حالات کا جب دیکھئے کہ چار سال پہلے عدالت نواز شریف کو ناہل قرار دے رہی تھی اور امران خان صاحب کو صادق و امین قرار دیا جارہا تھا مگر وہی عدالتیں ہیں وہی جج ہیں وہی وکیل ہیں بس ملزن تبدیل ہو گیا اب امران خان کو قرار دیا جارہا ہے اور وزیراعظم شہباز شریف اور ان کے اہل خانہ کو بے گناہ بھی قرار دیا جارہا ہے امران خان کی گرفتاری کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس کے خلاف ملک بھر میں پرتشدد مظاہرے جاری ہیں ایک چیز میں یہاں پہ سمجھنے سے کاثر ہوں کہ سیاسی لیڈران گرفتار بھی ہوتے ہیں جیلوں میں بھی جاتے ہیں اور ان کے جو کارکنان ہوتے ہیں ان کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی لیڈر کے حق میں مظاہرے کریں لیکن آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ آپ سرکاری املاک یا نیجی املاک جو لوگوں کی اور لوگوں کو بزاتے خود نقصان پہنچائیں یہ حق آپ کو کس نے دیا ہے کیا یہ ریڈیو پاکستان ہمارے اتجاج کرنے والے بہن بھائیو آپ کا نہیں ہے یہ ہم سب کا ہے یہ تو کسی سیاستدان کا نہیں ہے اس کو جلانے کا کیا مقصد ہے یا پشاور میں یا کراچی میں پیپلز بس کو جلانے کا کیا مقصد ہے اور آپ جب ایسے جگہوں پہ گئے ہیں جہاں پہ آپ نے لوٹ مار کیے اور آپ وہاں سے نکلتے ہوئے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ہمارے پیسوں کا ہے تو یہ ساری چیزیں بھی آپ کے ہی پیسوں کی ہیں اور آپ کے لئے استعمال ہوتی آپ کے ہی ٹیکس کے پیسوں سے یہ چیزیں بنائی گئی ہیں اور اگر آپ انہی کو جلائیں گے انہی کا نقصان کریں گے تو انڈیریکلی آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں آپ ریاست کا تو نقصان کر ہی رہے ہیں آپ کے بچے انہی بسز میں جاتے ہیں آپ لوگ انہی جگہوں پہ نوکریاں کرتے ہیں ریڈیو پاکستان سے کتنے لوگوں کی نوکریاں جنی ہیں اور تاریخی مارت ہمارا پرائیڈ ہے ریڈیو پاکستان پاکستان ٹیلیویجن جتنے بھی ہمارے سرکاری امارتیں ہیں خیر جناب جو پور تشدد کاروائیاں ہیں کچھ ڈیٹیلز آپ کو بتائیں اس سے نمٹنے کے لیے وفاقی کابینہ نے اسلام آباد پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں کل آپ کو معلومی ہے فوج بلانے کی منظوری دے دی ہے اس وقت فوج تائنات کر دی گئی ہے ہنگامہ آرائی جلاو گراو میں ملوث جتنے بھی افراد ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن بھی اس وقت جاری ہے اسد عمر سمیت پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر رانماں ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ سیکڑوں شرپسند اناثر کو بھی حراست میں لیا گیا ہے پولیس یہ بھی کہہ رہی ہے کہ شرپسندوں کا تمام ریکارڈ ان کے کیریکٹر سرٹیفیکیٹ میں درس کیا جائے گا نہ ہی وہ غیر ملکوں کا سفر کر پائیں گے ان کو ویزا ملے گا اور نہ ہی کسی قسم کی ملازمت حاصل کر سکیں گے یہ سب ان لوگوں کے لیے ہیں جو کہ انتشار پھیلا رہے ہیں اور وہ پہچانے جا رہے ہیں اداروں کے ساتھ بلکل ایسے ناصر بینن ملک تعلیمی اداروں میں بھی نہیں لیں گے اور گزشتہ روز اس حوالے سے ہم بات کریں تو کور کمانڈر ہاؤس پر ہونے والے حملے سے مطلق پیٹے اور رہنماوں کی مبینہ آوڈیو منظر عام پر آ رہی ہے جس میں کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کے حوالے سے بات کرتے ہو سنائی دیا جا رہے ہیں اس پر سیاسی اور اسکری قیادت کا شدید رد عمل سامنے آ رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے بھی رات کو قوم سے خطاب کیا اور خبردار کیا کہ ملک میں دشمن اناصر فوری طور پر باز آ جائیں شہر پسندوں سے آنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا جبکہ آئیس پی آر ایک سخت پریس ریلیز جاری کی ہے جس میں نو مئی کے دن کو ایک سیاہ باپ قرار دیا گیا اور کہا گیا ہے کہ دشمن جو پشتر سال میں نہ کر سکا وہ اقتدار کی حوص میں مبتلا ایک سیاسی لبادہ اوڑے گروہ نے کر دکھایا حملے کے سہولتکاروں اور منصوبہ سازوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی مجھے افسوس ہے کیا یہی سننا چاہتی تھی پاکستان کی ایک مقبول پارٹی کی لیڈرشپ پاکستان کے ایک سب سے محترم مدارے کی جانب سے جو کہ پاکستان کی اللہ کے بعد ذمہ داری کا باعث ہے زامن ہے کیا یہی سننا چاہتے تھے آپ کیا یہی آپ کا اندازہ پولٹکس تھا کہ آج آپ اپنے آپ کو نو گو ایریا میں لے آئے ہیں یہ کوئی بھی نہیں چاہتا تھا ہم یقینی طور پر یہ چاہتے ہیں کہ ایک اچھا کامپیٹیشن سیاسی جماعتوں کے درمیان رہے آپ بھی سیاسی مدار میں رہیں دوسری جماعتیں بھی رہیں پھر آپ عوام سے فیصلہ کروائیں لیکن اگر طرز سیاست تشدد ہے تو پھر نتائج ایسے ہی نکلیں گے اس وقت جو پی ٹی آئی کے صدر ہیں چودری پرویز الائی صاحب جو انہوں نے ریسنٹی پی ٹی آئی جوائن کی انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ کچھ شر پسند جلاو گراو سے پاکستان تحریک انصاف کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کل ارملا اس سے پہلے کہ ہم گیسٹ کی جانب جائیں کل آئی ایس پی آئی نے اس بات کو بھی واضح کیا کہ آپ ٹیلی ویژن پہ آکے تو فوج کی تعریفیں کرتے ہیں اور پھر بیک اینڈ کی اوپر آپ منصوبہ سازی کرتے ہیں تو یہ ایک ڈھونگ ہے ایک اپنا یا ویہ آپ نے ان کو پتا ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے پاس ثبوت موجود ہیں اور قانون کے حوالے سے جو بھی کارروائی ہوگی ان کے خلاف اسی حوالے سے بات کرتے ہیں جنگہ صاحب ہماری صاحب موجود ہیں ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں سورتحال کچھ اچھی نہیں ہے اور ہم پسلے دو دن سے جو مناظر دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے تو کل آئی ایس پی آر کا جو شدید رد عمل آیا ہے اور جو پریس ریلیز آئی ہے اس میں بڑے واشگاف الفاظ میں کہا گیا ہے کہا ہے کہ جو انہوں نے جماعت کا نام لے کے ان کو ڈریکلی مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ جس طرح سے ان کے خلاف کارروائیاں ہون گی قانون کے بطابق اور جو کیاوس انہوں نے پھیلایا ہے جس طرح سے پچھتر سال میں جو دشمن نہ کر سکا وہ ایدھر جو کہلے قومی لوگوں نے کیا جو نیشنل ہیں یہاں کہ انہوں نے یہ کر دکھایا کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ آئی ایس پی آر کے اس رد عمل کو سیکم خان صاحب آپ کی آڈیو کا تھوڑا سا ایشو ہے پلیز اپنی آڈیو میوٹ ہے اس کو ان میوٹ کر لی جائے گا پلیز تاکہ آپ کی آواز ہمارے دیکھنے والوں تک پہنچ سکے جی بلکل آجی پلیز شروع کیجئے دیکھئے ارماللہ صاحبہ مجھے آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ سے بہت بڑی حد تک اتفاق ہے بات یہ کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں اور اسٹیبلشمنٹ میں اختلاف رائے اور تضاد رہا ہے اور انیس ست چھپن سے رہا ہے لیکن ایک بات جس کا پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کچھ چھوٹی کوم پرس جماعتیں ہوں یا بڑی قومی جماعتیں ہوں انہوں نے پاکستان کی افواج اور اسٹیبلشمنٹ میں پر کروا رکھا ہے اسٹیبلشمنٹ ایک اور چیز ہے ایک خاص کردار ہے آپ اس کردار پر بات کرتے ہیں آپ افواج پاکستان کو پروفیشنل آرمی کو ان کے سیمبلز کو اٹیک نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ملک کی فوج ہوتی ہے ایک تو اس کا دفاعی کردار ہے دفاعی کردار کے ساتھ ساتھ فوج کا ایک سمبالک رول ہے وہ ملک کے اتحاد کی اتفاق کی اور ملک کی جو ایک قومی پہچان ہے اس کی علامت ہوتی ہے اسی لئے آپ دنیا میں کہیں جائیں جب کوئی بڑا ڈگنلٹی جاتا ہے تو وہ اس کو گمنام سپاہی کی قبر پر لے کر جاتے ہیں کیونکہ وہ گمنام سپاہی جو ہے وہ ان کے ملک کا سمبل ہوتا ہے ملک کے خاطر دی جانے والی قربانیوں کا سمبل ہوتا ہے اب آپ دیکھئے جو کل ان دو راتوں سے پرپرسوں رات سے جو اٹیکس کیے جا رہے ہیں اس میں کس کو اٹیک کیا جا رہا ہے اس میں شہدہ کی یادگاروں تک کو اٹیک کیا جا رہا ہے مطلب اس میں ان جگہوں کو اٹیک کیا جا رہا ہے جن کو انیس سو سنتالیس میں بھی اٹیک نہیں کیا گیا تھا پاکستان میں اتنی تحریکیں چلیں اور ان تحریکوں نے اتنے رخ لیئے اب نے بڑی بڑی عوامی تحریکیں دیکھی انیس سو ساٹھ کے آخر میں ایوب خان کے خلاف اس پاندنے والی تحریک شاید پاکستان کی پوری تاریخ میں اس سے ایک بڑی تحریک نہیں چلی جو ایک فوجی ڈکٹیٹر کے خلاف تھی لیکن انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ تحریک افواج پاکستان کے خلاف چلی جائے وہ ایوب خان کے خلاف تحریک تھی اس میں اگر گالی بھی دی جاتی تو ایوب خان کو دی جاتی تھی پاکستان کی افواج کی بہترامی نہیں کی گئی تو اس طرح کا لو کہ آپ افواج پاکستان پر پاکستان کے سمبل پر اور پاکستان کے سٹیٹ کے سمبل پر بھی جو فوج کے بھی نہیں ہیں لیکن پاکستانی ریاست کے سمبل ہیں جیسے آپ نے بتایا ریڈیو پاکستان دیکھیں جو ریاستی براڈکاسٹنگ ادارے ہیں ٹھیک ہے ہمیں ناپسند سہی ہمیں ان کی براڈکاسٹنگ پسند ہو یا ناپسند ہو لیکن وہ سمبل ہوتے ہیں پاکستان کی ریاست کا کیونکہ پاکستان کی ریاست کی نمائندگی کرتے ہیں پھر ریاست کے ساتھ کیونکہ ریاست قوم کی ملکیت ہوتی ہے جیسے آپ نے بتایا یہ تمام کی تمام پبلک پرپرٹیز ہیں یہ کسی کی پائیوٹ پرپرٹیز نہیں ہیں اگرچہ پائیوٹ پرپرٹیز کو بھی اٹیک کیا گیا تو انہوں نے ایک اتنی بڑی ریڈ لائن بدکسپی سے پار کی ہے یہ اس طرح کی ریڈ لائن ہے جو ایک وقت میں الطاف حسین نے عبود کر لی تھی جس کے بعد پر نباہ مشکل ہو جاتا ہے خان صاحب یہ ریڈ لائن فنومنن بھی ڈیفائن کریں جی ہمارے سامنے کسی ایک شخصیت کی اوپر یہ کہہ دینا تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈران سے اس کے کارکنان کو پیار ہوتا ہے یہ مسلمہ حقیقت ہے اور دنیا بھر میں ہے اور کئی سالوں صدیوں سے ہے یہ ہوتا ہے لیکن یہ جو کسی ایک شخصیت کی اوپر اس قسم کا ڈیڈ لاغ خدا نہ خواستہ وہ شخصیت کسی ایسے تجربے سے نہیں گزر رہی کہ وہ دوبارہ سیاست میں نہیں آئے گی یا وہ دوبارہ اس دنیا کے کاروبار میں نہیں آئے گی ایک پروسس ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے اس کے لیے عدالتیں موجود ہیں ملک میں قانون موجود ہیں یہ ریڈ لائن فنومنن کیا ہے جس کو اتنا زیادہ پیٹا گیا کہ لوگوں کے ذہن میں ایسی زہر فشانی کی گئی کہ اب وہ رکے نہیں دے رہی ہے اب وہ شاید ان کے بھی بس میں نہیں ہے جنہوں نے اس کو روکنا ہے یہ کیا ہے سر بہت شکریہ امران صاحب آپ نے بہت ہی اچھی بات جو ہے وہ پوچھی ہے دیکھیں ریڈ لائن ایک ایسی لائن ہے جس کا عبور کیا جانا ہمیں گوارہ نہیں ہے اب کیا ریڈ لائنز ہیں پاکستان میں ہماری دو ہی ریڈ لائنز ہو سکتی ایک ریڈ لائن ہے ریاست پاکستان کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں کوئی ایسا کام جس سے پاکستان کی ریاست کو بہت زیادہ نقصان پہنچ کے مقابل قبول نہیں ہو سکتا جیسے میں نے ابھی آپ کو بات کی دوسری ہماری ریڈ لائن ہے پاکستان کا عائن کیونکہ پاکستان کے عائن نے اس ملک کو اکٹھے رکھا ہوا ہے اور یہ ریاست اور عوام کے درمیان میں معاہدہ ہے کوئی فرد اس صورت میں بالکل ریڈ لائن نہیں ہو سکتا جب اس کے خلاف کوئی قانونی کاروائی کی جائے عمران خان کی ریڈ لائن کا کیا مطلب ہے؟ عمران خان ایک سیاستدان ہے بطور ایک صحافی کے مبصر کہ میرا حق ہے کہ جس سیاستدان پر جتنی چاہوں تنقید کروں مجھے صرف انسائٹمنٹ و وائلنس کا حق نہیں ہے میں کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جاؤ اور عمران خان کو مار دو اس سے کم تر عمران خان پر جو چاہوں مجھے کریٹسزم کا حق ہے کیونکہ وہ سیاستدان ہے پبلک پراپرٹی اس کے بعد وہ پاکستان کے شہری ہیں انہیں پہ استثناء حاصل نہیں ہے وہ خود مسلسل یہ سمجھاتے رہے ہیں کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں جب قانون کی نظر میں سب برابر ہیں تو ان پر بھی پاکستان کا آئین اور پاکستان کا قانون اسی طرح سے لاغو ہوتا ہے جس طرح سے کسی اور پر لاغو ہوتا ہے اگر قانون کے تحت ان کے خلاف کوئی کاروائی کی جاتی ہے تو ان کا کام ہے کہ وہ قانونی طور پر اپنے آپ کو کلیئر کرے اور دلچسپ بات تو یہ ہے کہ اپنے چار سال میں تو انہوں نے اپنے کسی مخالف کو چھڑائی دی اور نیب کے لاہ کو انہوں نے جس طریقے سے ابیوز کیا اس کی تو کوئی مثال نہیں ملتی کونسا مخالف ہے ان کا کونسا سیاسی مخالف ہے جو کئی کئی مہینے جیل میں گزار کر نہیں آیا اس میں ایک سابق صدر بھی شامل ہیں دو سابق وزرائی آزم بھی شامل ہیں اور ایک وزیر آزم بچارے کو تو ناہل کر کے ملک سے بھی مگا دیا گیا جیل میں ڈال کر اب جب کہ نیب لاہ اس طرح کا نہیں ہے جس طرح پہلے تھا یعنی اس وقت تو نوے دن تک جو ہے وہ زمانت کا سوال ہی نہیں تھا جس کو نیب نے اٹھا لیا نوے دن تک بند وہ ہم باتیں کرتے رہتے ہیں میں نہیں دوراؤں گا لیکن یہ ریڈ نائن اتنی ہمکانہ چیز ہے اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے عمران خان نے اپنے فالورز کو اشتہال دل آیا اور اس طرح کا ایک نیرٹیو بلڈ کیا زیگر خان صاحب سوری میں آپ کو انٹرپ کروں میرے یہاں پہ سوال بھی یہی تھا کہ یہاں پر یہ صرف ایک یا دو دن کی بات نہیں ہے کہ یہ دو دن کے اندر قوم کے اندر یا ان کے کارکنان کے اندر وہ اشتہال آیا ہے یہ ایک نیرٹیو بلڈ کیا گیا ہے اور اوور دی پیریڈ آف ٹائم لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈالا گیا ہے اور خاص کر کے عام فوسس کے حوالے سے پہلے صرف ڈھکے چھپے الفاظ میں شاید ہم پاک آرمی کا نام لیا کرتے تھے اب ڈائریکلی ناموں کے ساتھ ان کو ٹارگٹ کرنا ان کے خاندان کی تصویروں کے ساتھ پرسنالٹیز کو ڈائریکلی ٹارگٹ کرنا اور یہ جلسوں کے اندر بڑی بڑی جلوسوں کے اندر اس طرح کی بات کرنا تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ زہر آیا ہے یہ اوور دی پیریڈ آف ٹائم ان سیاسی جماعتوں نے ڈالا ہے یہ کسی ایک دن کی بات تو نہیں ہے جیو رمالہ صاحب آپ بلکل ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ جو عمران خان ہے جو باقی سیاستدانوں سے ان کا ایک فرق ہے کہ عمران خان ٹھیکی سوی صدی کے پاپولسٹ سیاستدان پاپولر نہیں پاپولر تو ضرور ہوں گے پاپولسٹ کا مطلب ہے یہ ایسا سیاستدان جو ملک میں تقسیم کرتا ہے جو کسی ایک گروپ پر یہ کہتا ہے کہ سارے مسائل ان کی وجہ سے ہیں اور تمام مسائل کا حل میں خود ہوں اب عمران خان نے جو تقسیم پیدا کی وہ تقسیم انہوں نے شروع کی تمام سیاستدانوں کو تمام سیاستی طبقے کو ایک گندہ کر کے انہیں ملک کے تمام مسائل کا ذمہ دار ٹھہرا کے اور اپنے آپ کو ایک سپاک صاف صلح الدین ایوبی کے طور پر پورٹری کر کے لیکن اگلی سٹیج پر جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا اور ان کی اسٹیبلشمنٹ نے مدد نہیں کی جس مدد کی وہ توقع رکھتی تھی تو انہوں نے وہی جو دشمن کا سمبل تھا جو الزام لگانے کے لیے جو ٹارگٹ تھا اس سیاسی جماعتوں سے زیادہ پاکستان کی افواج کو بنا لے اور پھر میں یہ کہوں گا یہ فرق کیجئے گا افواج کو بنایا اسٹیبلشمنٹ کو نہیں بنایا آپ فرق کیجئے جو پرانی جب آتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتی رہی ہیں افواج کا احترام کرتی رہی ہیں افواج اور اسٹیبلشمنٹ میں ہمیشہ اپنے تجزیہ میں فرق کیجئے میں بھی کرتا ہوں کبھی ہمیں کچھ نکات جاتا ملک کو نفسان نہیں ہوتا لیکن جب افواج پاکستان کو آپ ٹارگٹ کرتے ہیں بندوق اٹھائے ہوئے سپاہی کو ٹارگٹ کرتے ہیں شہید کی یادگار کو آپ مصبار کرتے ہیں جو ان کا کو رول ہے اب ادارے پر حملہ آور ہوتے ہیں تو پھر آپ ملک کے خلاف سکھ کر رہے ہوتے ہیں ناغم خان صاحب کل یہ جو آپ نے شہدہ کی بات کی صرف چھوٹا سا ایک کومنٹ میں ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ یقین جانی ہے دل دکھ گیا جب ہم نے میں سوچ رہا تھا کہ اگر ان شہدہ کی فیملیز دیکھ رہی ہوں گی اور وہ شہید جس وقت اس نے جان دی ہوگی جب وہ اس بیدان جنگ کے اندر موجود ہوگا وہ گولی کھانے والا ہوگا می بھی ہی ایڈ آپشنز کہ وہ نہ کھائے لیکن وہ شہید ہو گیا وہ مر گیا اس دھتی پر قربان ہو گیا تو آج ہم کیا کر رہے ہیں اس کی تصویروں کے ساتھ اس کی یادگاروں کے ساتھ اور صرف سیاست کے لیے مطلب دس اس ایک لمحہ فکری آئے ہمارے لیے ہم اس پر مزید بات بھی کریں گے ساکم ہے ہمارے ساکم بالکل ساکم بشیر ہمارے صد موجود ہے زیغم صاحب آپ کی اجازت سے ساکم سے ذرہا ہم تازہ ترین صورتحال لے لیتے ہیں ساکم ہم ضرور جاننا چاہیں گی کہ اس وقت آپ کہاں پر موجود ہیں کیا تازہ ترین صورتحال ہے کل تو ہم نے دیکھا ہے گرفتاریوں کا سلسلہ جاری رہا ہے تحریک انصاف کے تقریباً تباہمی جو مین قیادت ہے اس کو گرفتار کیا گیا ہے کیا اپڈیٹ سے ہے آپ کے پاس جی بالکل جو مرکزی قیادت ہے پی ٹی آئی کی اس کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے رات کو رات گئے جو ہے وہ شاہ محمود گرفتاری شاہ محمود قریشی جو ہے ان کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی گئی ہے فواد چودری سپریم کورٹ کے باہر سے گرفتار ہوئے اسد عمر اسلامباد ہائی کورٹ کے باہر سے جو ہے وہ گرفتار ہوئے اس کے علاوہ کل دن بھر اور رات گئے تک جو ہے وہ مظاہرے جو ہے وہ جاری رہے یہاں پہ تھانہ رمنا جو ہے وہ اس کو جلایا گیا اس کے علاوہ املاک کو بھی نقصان ہوا گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا جو پولیس اور مظاہرین کے درمیان جو مہادرائی تھی وہ بھی چلتی رہی اور اس کے علاوہ پتھراؤں بھی کیا جاتا رہا یہاں اگر بات کریں ہم کے عمران خان کے خلاف دو کیسز کی سماعت جو ہے وہ کل پولیس لائنز میں ہوئی تھی تو عمران خان کے خلاف جب کیسز کی سماعت مکمل ہو گئی تو اس کے بعد یہاں قریب جو کشمیر آئیوے ہے وہاں پہ بڑی تداد میں مظاہرین پہلے جمع ہونا شروع ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے پیش قدمی بھی کی جو پولیس لائنز ہے اس کی طرف لیکن وہ پولیس لائنز کے قریب تک جو ہے وہ نہیں پہنچ سکے جو کنٹینرز تھے وہ دور دور تک لگائے گئے تھے پولیس ایف سی اور رینجلز کی بڑی تداد میں بڑی جو نفری ہے وہ پولیس لائنز کے باہر اور اس کے اندر بھی موجود رہی ابھی بھی جو چیئرمن پی ٹی ای عمران خان ہے وہ پولیس لائنز میں ہی موجود ہیں اس کو سب جیل قرار دیا گیا ہے جو سترہ میہ تک آٹھ دن کا جو ریمانڈ ملا ہے فیزی کا ریمانڈ ملا ہے جو نیب ہے ان کو عمران خان کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ بھی اسلامباد کی جو پولیس لائنز ہے وہاں گیسٹ رہوس ہے عمران خان کو جہاں پہ رکھا گیا ہے وہیں پر ہوگی وہیں پہ سوال کیے جائیں گے ساکر صاحب یہ بھی بتائیے کہ جب سے فوج کو ڈپلائی کیا گیا ہے رینجلز کو ایف سی کو اس کے بعد بھی شدت یہی رہی ہے مظاہروں کی بڑی ہے یا کم ہوئی ہے ایک اور دوسرا حصہ سوال کا یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی مرخزی خیادت کو پکڑ لیا گیا ہے تو ان مظاہروں کو اس وقت کیا صرف مقامی لیڈرشپ لیڈ کر رہی ہے ابھی بظاہر کوئی لیڈرشپ یا ان کی طرف سے کوئی بیان کے بقاعدہ طور پر وہ لیڈ کر رہی ہیں وہ کس طرف جائیں گے اور کس وقت مظاہرہ ہوگا کہاں پہ ہوگا اس قسم کی کوئی ایسی معلومات سامنے نہیں آ رہی اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ جب سے فوج کو اور آرمی کو ڈپلائے کیا گیا ہے اسلامباد میں تب سے لے کر اب تک یہ دیکھ رہی ہے کہ اب ان مظاہروں میں کافی حد تک نرمی بھی آئی ہے اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو فوج کو بھی ڈپلائے کیا گیا ہے اور سختی سے اس بات سے جگینی بنائے جا رہا ہے دفعہ 144 اسلامباد میں نافذ ہے اس پر بھی امد ہو آپ کو لنک کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ دی رہی ہے اپ ڈیٹ ہے وہ شیئر کر لیتے ہیں چودری پرویز الہی صاحب کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ انصداد دہشتگردی کی عدالت سے ان کی جو عبوری درخواست زمانت ہے اس کو خارج کر دیا گیا ہے ایک بار پھر آپ کو بتائیں چودری پرویز الہی جو کے صدر ہیں تحریک انصاف کے ان کی جو عبوری درخواست زمانت ہے انصداد دہشت دہشتگردی عدالت سے اس کو خارج کر دیا گیا ہے چودری پرویز الہی کے حلاف انصداد دہشتگردی کی سنگین دفعات کے تیاد مقدمہ درج کیا گیا چودری پرویز الہی کی جانب سے حاضری کی معافی کی درخواست جمع کرائی گئی تھی جس کو خارج کیا گیا ہے مزید اس پر کیا تفصیلات ہیں ہمارے ساتھ حارون ہمارے نمائندے موجود ہیں ان سے اسی حوالے سے تفصیلات لیتے ہیں حارون تفصیلات سے آگاہ کی جگہا جو بالکل انصداد دہشتگردی خصوصی عدالت میں سابق وزیر اللہ پنجاب اور تاریخ انصاف کے جو مرکزی ستنہ چودری پرویز الہی ان کی انصداد دہشتگردی کے مقدمے میں جو ہے ابوری زماند خارج کر دیئے پرویز الہی کے خلاف جو ہے ان کے گھر پر ویڑ کے دوران پولیس کے اوپر پیٹرال بم دھیکنے کا مقدمہ درج کیا گیا تو ان کے ملازمین کو حراست میں لیا گیا تھا لیکن پرویز الہی وہ اسے نراست میں نہیں آئے تھے جس پر پولیس نے پیٹرال بم دھیکنے کے حوالے سے ان کے قرام مقدمہ درج کیا تھا پرویز الہی نے اس میں ابوری زماند حاصل کی تھی آج ان کے وقلہ کی جانے سے میڈیکل کی بنیاد پر حاضری معافی کی درخواد دائر کی گئی تھی لیکن عدالت نے حاضری معافی کی درخواد منظور نہیں کیا اور اس سے خصوص کر دیا جس کے بعد ان کی آدم پیروی کی بنیاد پر ابوری زماند ہی وہ خارج کر دی گئی ہے ٹھیک ہے حارون تو پھر اب اس بات کا امکان بھی ہے کہ پرویز الہی صاحب کو کسی بھی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے اس کیس میں آج بلکل ہی اس طرح ہے کہ شاید پرویز الہی آج کسی وجہ سے ہی لوہر کی انفیزار دائر چیزی کی دارت میں پیچھ نہیں ہو رہے تھے کہ شاید اگر وہ نکلتے ہیں تو ان کو کسی اور مقدمات میں گرفتار کر لیا جا اور آج جنالٹی بھی بنیادوں سے اوپر وہ اپنی یہاں پر حاضری معافی کی درخواست باہر کی تھی لیکن اب ادم پیروی کی بنیاد پر ان کی درخواست خارج کر دی گئی ہے اور ممکن ہے کہ پولیز ان کو گرفتار کرنے کے لیے بھی ان کے گھر ریڈ کرے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیز الہی سے کیا قدم میں اٹھاتی ہے کیونکہ اب تک جو پیروی کے انصاف کے قائدین ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ان کو ان کو نظر بند کیا جا رہا ہے جو مقدمات ہیں ان میں ان کی گرفتاری نہیں ڈالی جا رہی ہے اب مزید اسٹیسی پولیس کی کیا ہوتی ہے کہ پولیس کے والے سے کیا اکدامات اٹھاتی ہے یہ تو بھی دیکھنا ہوتا ہے لیکن جو دہشت جدی کے مقدمے میں ان کی بوری زمانتی وہ خارج ہو سکتی جس کے بعد اب ایک اور تنواری پر لٹک رہی ہے کہ کسی مقدمہ بھی گرفتار ہو سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ محمد حارون اب ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے چودری پرویسل آئی کی انصادہ دیشت گدی عدالت سے بوری زمانت کی درخواست کو خارج کر دیا گیا ہے اور زینگم خان صاحب بھی ہمارے صدر موجود ہے زینگم صاحب جس طرح سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کل سے ہی بلکن فیق خان صاحب کہ گرفتاری کے بعد ہی تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے ان کی گرفتاریوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے چاہے وہ اسد عمر ہوں چاہم حمود قریشی ہوں فواد چوتری ہوں سب کو گرفتار کیا جا رہے ہیں اور ابھی پرویسل آئی صاحب کے حوالے سے بھی ہم بات کریں کہ ان کی گرفتاری کو بھی ہو سکتا ہے کہ کیا جائے ان کو بھی گرفتار کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو معاملات ہیں گرفتاریوں پر گرفتاریہ ہونا شروع ہو گئی ہے ایک تو یہ افسوسناک ہے کیونکہ میرے خیال ان میں سے اکثر سیاسدان کسی طرح کے وائلنس میں ملووث نہیں ہے لیکن بنیادی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی سیاسی جماعت وائلنس کرتی ہے تو وہ وائلنس اس کے لیے بتہاشا تباہ کن ہوتا ہے اور واپس اس کو نقصان پہنچاتا ہے اس سے اس کے بخالفوں کو اور حکومت کو بھی جواز ملتا ہے کہ اس کے خلاف وہ ایکشن لے جس ایکشن کو لینے کے وہ پہلے قابل نہیں تھی مشکل میں تھی جس طرح کا وائلنس پی ٹی آئی کے فالوز میں کیا ہے پھر اس کے بعد جس طرح لیڈرز نے اس کی مضمت کردے سے انکار کیا ہے اس کو روکنے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی اس کو تھنڈا کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ اس کا جواز دیتے رہے ہیں اب اس کی وجہ سے بھی حکومت کے لیے آسان ہو گیا ہے کہ وہ لنک کریں اس وائلنس کو اس تشدد کو لیڈرشپ کے ساتھ اور انہیں بند کریں کیونکہ ایک بات تو ہمیں نظر آتی ہے کہ جس طریقے سے کوڈینیٹڈ انداز میں ایک طرح کے تارگٹس کو مختلف شہروں میں نشانہ بنایا گیا اس کا مطلب اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ فلائلنگ تو موجود تھی ایک سینریو تو ڈرا کیا گیا تھا کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو کیا کیا جائے گا کس طرح کی جگہوں پر حملہ کیا جائے گا اس سے بھی ایک جواز بلا ہے لیکن جیسے جیسے آپ کو ابھی آپ کے نمائندے بتا رہے تھے کہ ان سب کو ابھی تک سکسٹین ایم پیو کے تحت گرفتار کیا گیا ہے جو ایک طرح کی کسٹڈی ہوتی ہے تھوڑے وقت کے لیے کہ یہ لوگ باہر جا کر مزید اشتال نہ پھیلائیں خان صاحب ایک بڑا اہم نکتہ اس میں یہ بھی ہے اور میں کل سے یہ سوچ بھی رہو بیسیت پاکستان کا شہری یہ حق بھی رکھتا ہوں جاننے کا کہ جب اتنی بڑی گرفتاری کی جا رہی تھی تو اس کا ایک بیک لیش ایکسپیکٹ کرنا چاہیے تھا اگر تحریک انصاف کی پلاننگ پیچھے موجود تھی جو کہ لگتا ہے موجود تھی کہ آپ نے کہاں اتجاج کرنا ہے کہاں اٹیک کرنا ہے تو ہمارے ادارے کیوں لا علم رہے اتنی حساس جگہوں پہ لوگوں کو جلاو گھراو کرنے دیا گیا وہ کر پائے اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ یہ سوال بھی بہت حد تک لوگ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ ریاست نے اپنی رٹ اس سے پہلے قائم کیوں نہیں کی جب ریڈیو پاکستان جل گیا تو ہم کہہ رہے ہیں اب کسی کل طارت صاحب کہہ رہے تھے ایک ریاکشن ہے اس کو ایکسپیکٹ کیا جانا چاہیے تھا اور اس کی پیش بندی کی جانی چاہیے تھی لیکن آپ سے ایک سٹیپ پیچھے بھی چلے جائیں تو پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ اس وقت ملک جس طرح کے بہران میں ہے جس طرح کا غم و غصہ لوگوں میں ہے جس طرح کی مہنگائی ہے جس طرح کے حالات ہیں اس میں کوشش کی جانی چاہیے تھی کہ معاملات اس طرف جائیں ہی نہ شاید کوشش کی جانی چاہیے تھی کہ انہیں عرسٹ ہی نہ کیا جائے پہلے تفتیش کی جائے تفتیش کے لیے عرسٹ نہ کیا جائے اسی طریقے سے موقع دیا جائے کہ جو مذاکرات چل رہے ہیں وہ آگے کی طرف پڑے تو اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت بھی ایک طرح سے ہمیں جواب دے ہے کہ ایسے موقع میں جب صلح جوئی کی طرف جانے کی ضرورت تھی وہ اس طرف کیوں گئے بلکل بلکل کون سی ایسی جلدی پڑ گئی جلدی زیرگان صاحب ہم آپ کو انٹردپ کریں گے میں ایک بریک لیکن بریک کے بعد واپس آئیں گے میں اسی پوائنٹ کو آگے بھی بات کریں گے اور ساتھ ساتھ جو دوسری جانے حکومتی پرائم منسٹر جو شہباز شریف صاحب ہے اور اس کے علاوہ جو مولٹا انسانیا تھا اس کے حوالے سے جن لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے ان کی مافیاں ہو رہی ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے ان کی وجوہات کیا ہیں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں آپ دیکھتے ہیں ایکسپریسو سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں ہم موجودہ ملکی صورتحال پر بات کر رہے ہیں اور اس وقت جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں خاص طور پر پنجاب کی سیکیورٹی کو لے کر بلکل قلیدی شخصیت ہیں انہوں نے ہی جو ڈیپلائیمنٹ ہے پولیس کی اس کو دیکھنا ہے دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور صاحب اس وقت موجود ہیں سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال کیا ہے آرمی کی کوپریشن کیا ہے جب ووج کو طلب کیا گیا ہے 245 کے تحت اور اس کے بعد مجموعی طور پر جو سوالات لوگوں کے ذہن میں ہیں گھر بیٹے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جی سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے ملک کس جانب جائے گا ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب کو مدعو کریں ان سے ذرا فرسٹ ان انفرمیشن لے لے کہ وہ کیا بتا پائیں گے ڈاکٹر صاحب تینکیو ویئی مچ صبح خیر بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا it's not a very pleasant morning I believe challenging بھی ہے کیونکہ ہماری پولیس ہمارے ادارے بھی پاکستان کے ہمارے مظاہرین بھی پاکستان کے so it's a tough situation for you but still ہم سمجھتے ہیں کہ اب تک جو نقصان ہو گیا ہو گیا مزید نہیں ہونا چاہیے میں حکمت عملی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سب سے پہلے اس وقت کیا ہے آپ کے mind میں اس انتشار کو رکھنے کے لیے کیا strategy ہے آئی man thank you very much for inviting me and letting the correct point of view come forward اس وقت کے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ جھوٹ ہے سینک روح لاکتے ہو گئیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ملکس طرح جا رہا ہے جس طرح آپ نے کہا اور فوج کیوں آئی ہے اور کیا ہو رہا ہے آپ نے سارے سوالوں کا جو پریامبل بنایا ہے وہ بڑا صحیح ہے I'm glad بلکل ملک تھی طرف جا رہا ہے اللہم دلاللہ حالا ٹھیک ہے کچھ شہر پسند آسر نے اس ملک میں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جو کہ ناکام ہو گئی آئی ایس پی آر کے قلب بیان نے ہاری چیزیں کلیر کر کے رکھتی ہیں اللہم دلاللہ فوج کو ہم نے طلب کیا فائدل گورنمنٹ نے پورے ملک کے تین صوبوں میں یا تین یونٹس میں قابل پختون کا اسلام آباد اور پنجاب میں اس کی اجازت دی فوج نے فالی طور پر رسپونڈ کیا میں یہاں کلیر کرنا چاہوں گا کہ پاکستان آرمی جو ہے اس نے ان ان علاقوں کو صاف کیا ہے جہاں پہ جس کے سیملر علاقے ہمارے کراس دو بارڈر دو سوپاپال فیل ہو چکی آج ہمارے جو ہمارے فاتہ تھا وہ نیولی مرش ڈسٹرکٹہ نہ صرف پاک فوج نے اس کو کلیر کیا پلس کو ہینڈوگر کیا پلس کی ٹریننگ کی بلکہ اس علاقے کو ٹھیک کر دیا سوات کو رینجر دکارچی کو تو پھر یہ کیسے ہے کہ ٹھوڑے سے جو لوگ ہیں شہر پسند ان کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا تھا وہ اس وجہ سے کہ یہ پگڑے ہوئے لوگ تھے یہ بے وکوف بنے وے لوگ ہیں اس ویسے رسٹرینٹ شو کیا گیا پاک فوج مکمل قوت کے ساتھ آئی ہے پاک فوج کے پاس پورا لیگل منڈیٹ ہے آئینی منڈیٹ ہے اور لہذا وہ این ایڈ آف سیویل پاور آئی ہے یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہ چکا ہوں کہ تمام بردین سوال کے دفاع کے لیے گتی ہیں لہذا لوگوں اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہم ابھی بھی رسٹرینٹ شو کر رہے ہیں لیکن لیکن ہم اپنے کسی کی انسٹالیشن کو زائر نہیں ہونے دیں گے خراب نہیں ہونے دیں گے اور میرا صرف یہ میری ریکویسٹ ہے پیڈنس کے کہ وہ ان بچوں کو روکیں جو اپنے کریئر خراب کر رہے ہیں جی اربلا جی ڈاکر صاحب یہ بھی میں جانا چاہوں گی جس طرح سے ہم دیکھ رہے تھے کل کافی املاک کو نقصان بھی پہنچایا گیا اور بہت ساری ایسی چیزیں تھی جو ہم دیکھ رہے تھے نو ڈاوٹ ایسا پاکستانی ہم سب کے لیے انسیپٹبل ہے کہ جو املاک ہیں ان کو نقصان پہنچایا جائے پرائیوٹ پراپٹیز کو نقصان پہنچایا جائے آپ لوگوں کی اس حوالے سے کیا سٹراتیجی ہے اور دوسری بات یہ کہ اب تک جو گرفتاریاں ہوئی ہیں آپ جو ڈیٹا آپ لوگ کلیک کریں چاہتے ہیں پہلے ہوں نے آدمین سٹریشنز کے اوپر کیا یا ہم نے ٹارگٹ ہارڈننگ کر دی تو وہ غریب لوگوں کی طرف آگئیں تاکہ کھیوس نظر آئے اس ملک میں تاکہ لگے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کچھ بھی نہیں ہوا ہے نائنٹی فائی نائنٹی ایٹ پرسنٹ شہر بلکل ٹھیک رہا ہے جن پوائنٹ پر یہاں گرفتار ہوئے سولہ سترہ سو بندے یہاں پہ گرستار ہو چکے ہیں اب آپ اگر ریڈیو پاکستان پر حملہ کریں گے جہاں سے پاکستان کی ازادی کا علام ہوا تھا ہر اس جگہ پہ حملہ کریں گے جہاں تالبان نے حملہ کیا ہر اس پرائیوٹ پروپٹی کو نشانہ بنائیں گے جو بی ایلے کا ٹارگٹ ہے آپ ہر اس جگہ گھسیں گے جہاں پہ دشمن 6 ستمبر کو انیس سو پینسٹ کو گھسنا چاہتا تھا تو پھر اب کس کے اللہکار ہے باکستان آرمی باکستان کی رینجرز باکستان کی پاک جو پولیس ہے مختلف جگہوں کی ان خیبر پکتون خاکی یہ تمام کے تمام ان کو کنٹرول کر رہے ہیں انشاءاللہ بندر کنٹرول ہے آج ان میں کہاں مارکٹے بند کریں گے اس سے فورن انیس پرٹ آئے گی کیا اس سے ملترکی کرے گا اور اس کا حل کیا ہے آخری بات اس کا حل رول آف لام ہے کانون کو ایکسپٹ کریں جو یہ کہا کرتے تھے اور کانون کو اپنے رستہ بنانے دیں ڈاک سب اس وقت کتنی سیکیورٹی ہم اگر مجموعی طور پر ہم لاہور شہر میں بیٹھے ہیں پنجاب کی ہم بات کر لیں تو اس وقت کتنے پرسنٹ سیکیورٹی یا کتنا انفلنس اس وقت اس میں پاکستان آرمی کا ہے یہ میں ضرورت کے تحت اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کتنی ضرورت آپ کتاب کو پڑھ رہی ہے چونکہ ظاہری بات ہے ریسورسز کو دیکھ کر مینجمنٹ کی جاری حالات کو دیکھ کر تو کتنا اس وقت حصہ ہے جو پاکستان آرمی جس کو دیکھ رہی ہے اور کتنا حصہ جو ابھی پنجاب پولیس ہی دیکھ رہی ہے یا کچھ سپیسیفک ایریا اس کو آپ نے ڈیفائن کیا ہے اس حوالے سے اگر کچھ بتا پائیں عجیس کی ٹرمز آف انگیجمنٹ وہ ڈیسائیڈ ہوتی ہے اور ان کے اوپر جو ہے وہ نوٹیفائی ہوتا ہے وہ نوٹیفائی ہو چکی ہے میلی میاں والی میں جہاں ہماری بڑی کیمکی انسٹالیشنز ہمارے ائرپورٹ کے اوپر جو ہمارے نیشنل ائرپورٹ ہے اس پر حملے کرتے تھے اور اس کے لابہ جو وہاں سے روکا جاتا تھا تو پولیس چیشنوں پر حملے کرتے ہیں وہاں پر حملے حملے لہوار بی اسپیسیفک ایریا اس کے لیے کیا ہے جہاں ہماری اس ملک کو دفاع کرنے کی انسٹالیشنز کی ہمارے جو آفیسز ہیں اور ہماری اسٹیابلشمنٹس ہیں اس کے لابہ چند سڑکیں ہیں جس کے اوپر تاکہ اس کو جاری اور ساری رکھ کر جا سکے اور اس کے علاوہ ان کو جس نے پہلے کہا کہ ناظرہ سے ان سے ریکار جو ہے ان کی خود اپنی ویڈیوز ہیں بڑی بات فکر کچھ سیاسی جو لیڈر تحریک انصاف کی وہ یہ بیانات دے رہی ہے کہ جی فوج کو طلب کرنا فوج کو عوام کے سامنے علاقے کھڑا کرنے کے مترادف ہے اور یہ شاید اداروں کے درمیان تصادم کا ذریعہ بن سکتا ہے اس کو یہ رنگ بھی دیا جا رہا ہے آپ سربراہ ہیں سب سے بڑی پولیس فورس کے پاکستان کی سب سے بڑے صوبے کی اس سوالے سے کیا کہیں گے آپ میں آپ کو بڑا اگر یہ چیز غلط ہے اور پاک فوج کو طلب کرنا غلط تھا تو آئین میں ترمین کر دینی چاہیے تھی آئین کے تحت آئی ہے ٹو فورٹی فائز کے تحت آئی ہے ٹرمز او پر انگیجمنٹ لیگل ہیں ایڈیشنل چیف ریکلی ہوم نے دی ہے حکومت کی مرضی سے ٹرٹل گمیننس کی منظوری دی ہے یہ کھانونی ہے یہ کہاں کہتے ہیں کہ عوام کے آگے کھڑا کر دیا گیا پانچ دس ہزار بندوں کو لا کے آپ اپنے ہی تھانوں پر اپنے ہی گاڑیوں کو اپنے ہی ٹیکس کے پیسو کی چیزوں کو لے کے ہٹیک کر دیں یا ان غریبوں کی جن کی گاڑیوں کو آپ توڑنا شروع کر دیں کیونکہ آپ کو گولی نہیں ماری جا رہی اور کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنا اپنے شہری سمجھا جا رہا ہے تو یہ تو کوئی سٹیٹیجی نہیں ہے کہا جارتا ہم مط توڑ دی ہے مط تو دشمن نہیں توڑ سکا مط تو ان کی ہر فورس نہیں توڑ سکی انہوں نے کیا توڑ نہیں یہ لازا آخری بات لازا آخری بات بالکل ہمیں پتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں we are completely in control all the forces are united and we are protecting this country against the evil آخری سوال میرا جو سوال ہم سے لوگ بینگ میڈیا پیپل پوچھ رہے ہیں کیا بنے گا کیا ہو رہا ہے باہر سے بھی میسیز آرہے ہیں لوگ کو شاید اتنی پکچر کلیر نہیں ہے جیسا کہ آپ نے خود بھی کہا کہ سوشل میڈیا مسلیڈنگ ہے جس کو جو خبر جیسے ملتی ہے وہ دے دیتا ہے لوگوں کو کوئی کلیر میسیج سر دیں you are the authority کہ کیا ہونے جا رہا ہے کتنا خطرہ موجود ہے لوگ اپنی روز مرہ کی زندگی کی جانب کب واپس آ سکتے ہیں ذرا اس حوالے سے کوئی کلیر پکچر لوگوں کو دے پائیں آپ عمران میسیج بھار والوں کے لیے بھی یہ ہے سوشل میڈیا کس خبر کو کنفرم کر لیا کریں یہ اللہ تعالیٰ کا حقام ہے کہ تمہارے بیجنے کو خبر لے کے آئے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو کدارہ کبھی کوئی جھوٹ کبھی کوئی جھوٹ کبھی کوئی جھوٹ اور اس کے پاؤں نہیں اور بڑے فقر سے ان کے اوپر جھوٹی خبر سنیکھ جا رہی ہیں تو ان کے صرف میسیج یہ ہے لوگوں کو کہ سوشل میڈیا کے اوپر اس قبر کو کنفرم کر لیا کریں اور نمبر دوسری بات یہ ملک ٹھیک طرف جا رہا ہے فصاد ختم ہونے جا رہا ہے اور انشاءاللہ کانون کی اکمرانی کی طرف جا رہا ہے تمام صحیحی جباتیں دعویٰ کرتی ہیں ٹھیک ہو گیا ٹائنکیو ویئی میسٹر آئیسہ بہت شکریہ آئی جی پنجاب آئیسہ موجود تھے ڈاکٹر اسمان انبر موجودہ سوال کے حوالے سے بدایتے ہیں ان کے مطابق چیزیں انڈر کنٹرول ہیں اور ان کی جو سٹراتیجی یہی ہے کہ ان تمام چیزوں کو نارمل کیا جائے اور تمام ادھارے ہیں ان کے ساتھ کوپریشن کی آئیسلی آئین کے تحت ان کی کوپریشن ہوئی اگر آپ واجب واجب پاکستان کو طلب کیا گیا ہے تو یہ آئین کے تحت ہی کیا گیا ہے اس حوالے سے ان دے انڈ زیگو خان صاحب آپ سے کومنٹ لینا چاہیں گے آپ نے آئی جی پنجاب کی بھی بات سنی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال میں ضرور جاتے جاتے آپ سے کرنا چاہوں گی منی لانڈنگ ریفرنس ہو سانیہ موڈل ٹاؤن ہو اس میں شہباز شریف اور ان کے اہل خانہ کو جو منی لانڈنگ کیس ہے اس میں بے گناہ کرا دے دیا گیا ہے دوسری جانب سانیہ موڈل ٹاؤن کے جو اناسط تھے ان کے حوالے سے بھی جو بھی معاملات تھے ان کو بھی کلیرنس دے دی گئی ہے ایک طرف تو یہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں دوسری طرف کلیرنس مل رہی ہے کس طرح سے دیکھنا ہے آپ اس کو پرمولہ اس موضوع کے حوالے سے میں دو باتیں کروں گا میرے خیال اس وقت ٹائم ہمارے پاس کم ہوگا پہلے تو یہ کہ موب وائلنس پر آج تک پاکستان میں کسی کو سزا نہیں ہو پاکستانی موب یہ جانتا ہے شر پسند یہ جانتے ہیں کہ چند سو چند ہزار جب لوگ اکٹھے ہوں تو ان کا کچھ نہیں بڑھ گیڑے گا چاہے وہ بندے بارے ہیں چاہے وہ پراپرٹی جلائے ہیں چاہے وہ امارتوں کے اندر جائیں آپ کو اور ہمیں یاد ہے اور ہماری یاد داشت سے پہلے سے یہ ہو رہا ہے عربوں ڈالر کی پراپرٹی کا نقصان ہو چکا ہے سینکڑو شاید ہزاروں لوگ جان سے جا چکے ہیں لیکن پاکستان نے قانونی طور پر اس کے لئے کچھ نہیں کیا مجھے اس وقت بھی شبہ ہے کہ اس وقت کے بلوائیوں سے بھی کوئی حساب ہوگا اسی پارٹی کے لوگوں نے دوہزار چودہ میں جو کچھ کیا تھا کیا اس کی کسی کو سزا ہوئی تھی آج آپ بتائیں گے کہ نہیں دوہزار چودہ میں تمہیں معافی تھی لیکن آج تم سے حساب ہوگا تو کیا اس کو رول آف لاہ کہتے ہیں یہ دوسرا پوائنٹ ہے رول آف لاہ کا تو مطلب ہے کہ قانون کا یقصہ طور پر تمام افراد پر اور تمام وقت میں ٹھیک ہے زیبا صاحب لاغو کیا جائے تو یہی آپ کے سوال کا جواب ہے کہ کل کو ایک کا رگڑا لگ رہا تھا آج وہ چھوٹ رہے ہیں دوسرے کا رگڑا لگ رہا ہے جب تک ہم رول آف لاہ کی طرف نہیں جائیں گے اور آپ وائلنس کے بسلے کو نہیں نمٹیں گے زیبا صاحب تینکی ویئی مجھ تو سسٹینبلی تینکی ویئی مجھ بہت شکریہ آپ نے بڑا زبردست طریقے سے دونوں اطراف کی جانے سے جو ہے نا وہ اپنا انیلیسز ہمارے سامنے رکھا تینکی ویئی مچ وی نیڈ سچ اپینین جس میں صرف جس میں ہمیں پتہ لگے بیلنس اپینین کیا ہے تینکی ویئی مچ ونس اگین اور ہماری تنخواہوں میں سے جب ہزاروں روپے کٹتے ہیں اور ان سے ایک میٹرو بنتی ہے یا کچھ سڑک بنتی ہے اور پھر چند لمحوں میں آکے چند شر پسند اسے آگ لگا دیتے ہیں بڑا دل دکھتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ بریگیڈیا ریٹائر حارس نواز صاحب موجود ہیں جو کہ بریک لے لیتے ہیں ہم ان سے بات کریں گے بریک ہم نے لینی ہے سو بریک کے بعد دنگ کرتے ہیں ویلکم بیک ٹو ایکسپریس بریک کے بعد واپس آگئے ہیں موجودہ جو صورتحال اس پہ ہم بات کریں کل آئی ایس پی آر کی جانب سے جو شدید رد عمل آئے اس پر ایک بار پھر بات کرنا چاہیں گے بریگیڈیا ریٹائر حارس نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے تینکیو وی مچ بریگیڈیا صاحب آپ نے ہمیں جوئنگ کیا کل ہم دیکھ رہے تھے دو دن سے جو ہم نے اپنے ایڈگر دیکھا ہے جس طرح سے نقصانات ہو رہے ہیں کچھ شر پسند ناصر ہیں جس طرح سے املاک کو نقصان پہنچایا جا رہے ہیں فاجہ پاکستان کے حوالے سے مختلف کومنز کیا جا رہے ہیں ان کی جو مختلف جگہیں ان کو تباہ کیا جا رہے ہیں اور کل جو آئی ایس پی آر کا اس حوالے سے شدید رد عمل آیا ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ ان کے اس رد عمل کو اس پریس ریلیس کو جس میں کہا گیا ہے کہ جو کام دشمن نہ کر سکے پجھتر سال میں وہ اقتدار کے حوص میں مقتلع سیاسی لبادہ دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے جس طریقے سے حالات جا رہے ہیں اور پی ٹی اے کو بجائے کہ وہ پلٹیکل بیٹل فائل کرتے ہیں اگر آپ نے جانا ہی تھا تو then you should have gone towards رانہ سناولہ آزم تارڈ یا اتا تارڈ یا اور پلٹیکل ایڈے شیب یا منسٹر کی طرف ان میں یہ حیرانی ہے کہ آپ آرمی کی طرف کیوں جا رہے ہیں آپ کو عرسٹ نے ابنے کیا انہوں نے منسٹر جانا کے کہا کہ جی اس پر ہم نے عرسٹ کی ہے آرمی کو نتھنگ دے اور واقعی جو ہونسٹلی آئی پیل اور آئی آئیم شاکت جو نوہر میں انسیڈنٹ ہوئے اور جتنا نقصان کیا ہے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے اور یہ واقعی کے سیمیٹی فائی ویئر میں جو دشمن کی را اور انڈیا چاہتا تھا وہ ہم نے ایک سال میں بیلد کیا نیریٹیف کو اتنا زیادہ فوج کے خلاف اور پھر آپ نے کل نوہ مائی کو آپ نے دیکھا کہ کیا نقصان کیا اور فوج نے اتنا رسٹینٹ کیا ہے اتنی اکلمندی دکھائی ہے اتنی پروفیشنل تکے سے ہینلی کیا ہے نقصان اپنا کیا لیکن کم از کم فوج اور عوام کی جو ایک کنپنیشن جو چاہتے تھے وہ نہیں کی تھی اور یہ بہت اچھا ہوا کہ اللہ کی طرف سے یہ نہیں ہوا اور ابھی کیونکہ پھر اس کے بعد واقعی ایک گروہ نے یہ ان کے خاص عزائم ہے اس میں آئی ڈونٹ سے پیپل اپاکستان سارے چامل ہیں اندر آپ کے استعال انگیش کرنے والے ہوتے ہیں انسیگیٹ کرتے ہیں وہ حالات کو ایکسروائٹ کرتے ہیں پھر کچھ لیڈرز اس میں آجاتے ہیں جو اس کرتے ہیں اور یہ سب کو سی سی ٹی وی کیمرہ نے انہوں نے نکال دیا کہ کون کون بھیل میں تھا کون انسکشن دے رہا تھا کون لوگوں کو بلا رہا تھا سب چیزے آگئی ہیں لیکن جو پھر بھی آپ یہ سوچیں کہ آپ اپنا کتنا نکسان کر رہے ہیں یہی دشمنٹ ملت ہو گئے کہ فوج اور عوام میں جو ایک ترس ساوز کو ختم کر رہیں فوج کو کمزور کریں اور پھر لیبیا سیری عراق سیریہ کی طرح اپنے عزائم پورے کر رہیں اور ایک جیکلی وہ ہو رہے ہیں آپ یہ دیکھیں انہوں نے ریلائز کب کرایا کہ جب یہ ہم نے ملت میں دشت کر دی پورے ملت میں ختم کر دی فوج نے پرپیشنل دیکھے کو سوٹی ونڈی نیٹو کی جو وہ یہ اپنے سال میں نہیں کرتے گی لیکن وہ ریلائز یہ فوج کو تبور کرنا لیکن ہمیں یہ یہ سمجھنے کی بات ہے آپ یہ دیکھیں آپ یہ ابھی بھی سمجھنے کی ہے کہ کیوں آپ لوگ یہ دروڑ تیوانی کی طرف کونی کرنے اپنی انہیجی جو یہی سوال آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ ایک عرصے سے آپ سے بھی انٹریکشن ہوں ہم یہ صورتحال بھی دیکھتے رہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ فوج کو ایک صاف ٹارگٹ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے کہ جس کو کہیں سے کسی چیز کا سرار نہیں ملتا وہ اٹھا کے اس کو فوج پر ڈال دو کہ ایسے نامعلوم ہاتھ ہیں ایک تو یہ کہ اس کا پھر تدارک کیسے ممکن ہے کیونکہ تدارک ایسے بھی تو ممکن نہیں ہے اگر جیسے آجی صاحب ہمارے ساتھ تھے سترہ سو لوگ کو گرفتار کیا گیا ہے تو سترہ سو کے سترہ سو کو ہمیں بھی معلوم میں سزا نہیں ملنی وہ جب چھوڑا جاتا تو پھر سارے چھوڑ دیے جاتے ہیں تو میکنزم کیا ہو سر اس کا تدارک کیسے ہو کیونکہ لوگ اس بات کو ان کا ادراک ضروری ہے کہ پاک فوج کا ہونا پاکستان کے ہونے کیلئے ضروری ہے ٹھیک ہے کوئی غلطی ہو تو اس کی نشاندہی کرنا بری بات نہیں ہے لیکن کل تو آپ نے پتھر مارے آپ نے شہیدوں کی تصویریں پھار دیں قائد عظم کی تصویروں کو آپ نے جلا دیا تو یہ تو انتہا ہے آپ دیکھیں نا کہ مجھے اس کا کیا حال ہے سیمپل ان کی لیڈرشپ کو چاہیے کہ اپنے عوام کو بتائیں آپ کی شخصی لڑائی ہے آپ پی ایم این جو اس نے حال کیا یہ ساری جو کنفرنٹیشن سپریم پورٹ کے ساتھ یہ اطاعت آرہ اور عزت دارہ آپ کے دوسرے ممیسٹر ہے گو تو وہ دیٹ سائی آپ ادھر کیوں نہیں جاتے ہیں مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آپ کتنا فوج چھوڑ کے اگر آپ یہ کریں تو آپ بہت جلدی یہ اوچیف کر سکتے ہیں نہیں لیکن بیری صاحب آپ کو معلوم ہے کہ جو نیریٹیو ٹاپ لیڈرشپ نے بنایا ہے وہ تو واضح طور پر اکران خان کا جو آخری میسج تھا یہ جانے کے لیے کچھائری کی جانب جانے کے لیے آخری میسج ان کا یہ تھا کہ ہمیں معلوم ہے اس کے پیچھے کون ہے ہمیں معلوم ہے یہ دوریاں کان سے ان کا تو اشارہ ہی اس طرف ہے تو پھر زاری بات ہے جو موب ہے وہ تو اتر ہی جائے گا نا سو اسی ہے کہ یہ ابھی بھی آپ کی چاہیے مران تھان کو ایک اپنی ویڈیو میسج دیں یا ان کسی نے میلے میسج دیں عوام کو گائید دو کریں کہ پریزنٹ وہ لیڈرلیس اور لیڈرلیس موپ جو ہوتا ہے یہ اور جیدہ خطرناب ہوتا ہے لیکن وہ نہیں در ایکشن جیدہ چل پڑے چل پڑے اور جاں سوچے سمجھے بغیر آپ نے اپنے مجیز کو نکال کے اپنے 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 یہ نہیں یہ کبھی ہوئی نہیں ہونا نہیں ہونا بھی نہیں چاہیتا اور ہوا بھی نہیں بگیٹ سب انہیں لیکن ہم چاہیں گے آپ اس پر بھی کومنٹ کیجے گا کہ کل جس طرح سے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سینئر لیڈرشپ کو منہ کرنا چاہیے گا انفورچنیٹلی ان کی جانب سے مضاحمت بھی نہیں کی گئی کھل کر کہ جی یہ جو اپنے کارکنان ان کو روکا جائے انفورچنیٹلی کچھ آڈیوز بھی جو آئیں مبیانہ طور پر ان میں بھی ڈسکشنز جس طرح کی مضاحمت ہی بیان نہیں تھا سو یہ لیڈرشپ کا بھی تو کام تھا اور انفورچنیٹلی اب لیڈرشپ بھی اس جانب نی آرہی اور اندر اندر آپ اس صورتحال کو جس طرح سے یہ حکومت ٹیکل کر رہی ہے آر یو ساتسفائی کہ اس کو اس طرح سے ٹیکل کیا جانا چاہیے نہیں دیکھیں یہ بھی نہیں ہے شکل لیڈرشپ بلکل اوپن ہی ان کو بنا کرنا چاہیے نمبر ٹو بات یہ ہے کہ لاہور میں آپ مجھے یہ بتائیے کہ فوج تو نہیں آئی کی فرانی پر تو رینجر اور پولیس کہاں کی انہوں نے کیوں پرٹیکٹ نہیں کیا یہ نہیں کہ کور کمانڈر کے گھر پر کھڑے ہوتے دیشوڑا کام کٹ گورنمنٹ لیمٹ پر شروع میں آکے پہلے جو ان کے دیرہلیاں نکلتی ہیں تو کتنی انہوں نے کیونکہ کتنی تیر گیش کتنا کچھ جلم گھروں سے گھروں سے جم بار کے ہی ہو رہی ہے وہ بڑے مذہب تماشا دیکھ رہے ہیں یہ ہم بڑی سختی کریں گے آپ نے شارعہ مجھاپ کی مطلعت ہوگا ٹھیک ٹھیک آپ کا موقع ہم تب پہنچا تینکیو ویئی مچ سینئر دفاعی تذیہکار بگلیر حارس نواز سامارسد موجود تھے جو کہ کہہ رہے تھے کس کا بینیفیشری کو ہونا یہ دیکھنا ہوگا اداروں پر تنقید یا اداروں کو نقصان پہنچانے کا فائدہ کی سکور آئیے دیکھنا ہوگا بریک لیتے ہیں بریک لیتے ہیں ملک کی تازت ترین صورتحال کی اوپر اس وقت اس سے پہلے ہم آئے اس پیار کے دعمل پر بات کر رہے تھے اس وقت تیری کے انصاف یا ان کے الائز کیا سوچنا ہے موجودہ صورتحال پر شیخ رشید احمد صاحب فرمر انٹیریر منسٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اسی بارے میں بات کرتے ہیں شیخ صاحب سبح خیر بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائنگ کیا کل جب آپ سے بات ہوئی تھی ٹاپ لیڈرشپ عمران خان کے علاوہ جیل میں یا گرفتار نہیں تھی اس وقت ٹاپ لیڈرشپ کے جو بڑے نام ہیں وہ گرفتار ہیں آپ کا تعلق بھی ان رانوماوں سے ہے جو ٹاپ لیڈرشپ کے اندر آتے ہیں دو کہ آپ کی اپنی پارٹی ہے اس وقت کیا سوچ رہی ہے جو اس ٹاپ لیڈرشپ تحریک انصاف کے حوالے سے جو صورتحال بن رہی ہے دیکھیں اگر تو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں کیوں نہیں گرفتار ہوا تو میں وہاں زیادہ سکھ میں ہوتا ہوں اور دو دنوں میں دس لوگ مر چکے ہیں لاہور میں بھی آپ دیکھیں عبداللہ اور قبیر مارے گئے ہیں دشاور میں بھی اور بی بی سی رات میں سن رہا تھا وہ آٹھ ایک ہی باتیں کر رہا تھا امریکن ایجنسیاں تو بہت ہی خوفناک میسج دے رہی ہیں یہ پابندی ختم ہونی چاہیے اور جن لوگوں کو پکڑا ہے ان سے مل کر ڈائلاغ کرنے چاہیے اگر ذروکار علی بھٹو مفتی محمود سے ڈائلاغ کر سکتا ہے تو انہوں نے تو کسی کو نہیں مارا ہوا اور یہ نیب کے کیسوں کو انہوں نے خود ختم کر دیا ہوا ہے نیب لنگڑی لولی مردہ مردار گھوڑے کا قانون ہے اس کا امران خان اس پر سے باہر آئے گا اور یہ تیرہ پارٹیاں اگر اس کو یہ سمجھ دی ہیں کہ ناہل کر کے یا اس کو چیل میں بیٹھ کر یا اس نے نجات آسل کر کے ان کو عوام میں کوئی راستہ ملے گا کوئی راستہ نہیں ملے گا یہ اپنے راستے خود بند کرتے جا رہے ہیں شیخ صاحب آپ کو فوج عظیم فوج یہ کبھی عوام پر گولی نہیں چلائے گی اللہ نہ کرے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کو خطرہ ہے گرفتاری کا شیخ صاحب کوئی امکان ہے آپ کو لگ رہے ہیں اگر مجھے کہہ رہے ہیں تو میرا تو بریف کیس سے آ رہا ہے میں تو کوئی مزام وہ آدمی نہیں ہوں میں تو سات سال کالڈا تھا کلاشن پوک آوارہ کلاشن پوک کے کیس میں میں تو چاہتا ہوں علاق بیتر ہوں دیکھیں ستائیس کلو میٹر کل جس میں رضیہ بٹ کے ناول کی تقریر دی ہے اس کو کسی نے سنا ہی نہیں دیکھا ہی نہیں اور وہ دھمکیاں دینے سے کیا بنتا ہے جی اس ماب کو تو کوئی لیڈ نہیں کر رہا جو لیڈر ہے جو بی ڈی آئی کے لیڈر ہے ان کو آپ نے اٹھا لیا ہے تو پھر بات آپ نے آپ نے ان سے بات کرے ان کو کٹھا کرے ان کی عمران خان سے ملاقات کرائے اور حل نکالیں شاستدان حل نکالتے ہیں دروازے پند نہیں کرتے اور یہ جو آپ کہتے ہیں کہ جناب علی کہ ہم چھوڑیں گے نہیں ہم اڑا کے رکھ دیں گے ہم بار دیں گے بھائی ہم قرآن کا حصہ ہیں اس وطن کا حصہ ہیں اور یہ فوج ہماری بھی ہے اور کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ نے ایسے لوگوں کو رینجر کی سکوٹی دے دی ہے جن کی ڈسک ابھی آنے والی ہے بکتر گھنٹوں میں شاید آجائے کہ کس کس نے کتنے کتنے پیسے بھی یہ ووٹ پیچنے کے لیے اور ایسے لوگوں نے جنہوں نے نوٹوں پہ ووٹ بیچے کیا رینجر والے نہیں سمجھتے سب پڑے لکھے نوجوان شیخ صاحب پہلے جنیرک بیانات تو آتے تھے سٹیٹ میں تھی لیکن یہ نام لینے کا سلسلہ پہلی بار آیا ہے میجر جنرل رینگ کے آفیسر کا نام تحریک انصاف کی ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے لیا گیا اور کل آئی ایس پی آر نے پی ٹی آئی کا بھی نام لے لیا بار نہ اچھالا جائے اس بات کو ملک ہاتھ سے نکل رہا ہے جس ستائیس کلومیٹر کی تیریٹری میں ان کی حکومت ہے اس میں تین تھانے چل گئے ہیں کوڑا چل گئے ہیں رمنا چل گئے ہیں ایس پی آفیس چل گئے ہیں کوئی بچہ سکول نہیں جا رہا کوئی دنیا کا بندہ کا اکسپائر نہیں نکل رہا ابھی مجھے ڈاکٹروں نے فون کیا کہ سر ہماری کسی طریقے سے بات کریں میں نے کہا میری تو کسی سے رابطہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اسپطالوں میں جانا ہے ہم اسپطال نہیں جا سکتے سوچ اس ملک کو آپ نے جیم کر دیا ہے اس ملک میں تو چلنا ہے ڈیفالٹ ہونے کے 20-25 دن ہے آپ میں آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے آپ نے آئے اس آگڈار بتایا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک سو ستر ارب روپے کا جو ہماری گردنوں پر انہوں نے پٹا ڈالا ہے یہ پٹا اب کس کی گردن میں جائے گا اور پچاس ویسد مہنگائی ہے یہ لوگ اس لیے بھی نکلے ہیں کہ لوگوں کے گھر بھوک ہے ننگ ہے لوگوں کے وسائل نہیں ہیں اگر میرے جیسے آدمی یہ کہتا ہے کہ رات ایک بچ کے تیرہ منٹ تک میری کلیوں میں نارے لگتے رہے ہیں تو میں کیسے روکوں لوگ جو ہیں وہ میرے بس میں نہیں رہ رہے ہیں یہی سوال ہے کہ یہ لوگ تو ان کو کوئی لیٹ بھی نہیں کر رہا ہے تو اگر ان کو روکنا ہے لیٹ کیا ہمیں وہ کہتے ہیں آپ گھر جائیں جی خدا کی قسم میری زندگی میں بیچینی ہے کہ میرے اپنے سپورٹر کہتے ہیں جی آپ اویلی جائیں آپ کا کوئی کام نہیں تو اگر مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ہم جانے اور ہمارا کام جانے ایک بچ کے تیرہ منٹ پر میں گوڑی کھا کے سویا ہوں اس وقت تیر کیس چل رہی تھی اور اپڑ کی گوڑیاں چل رہی تھی تو یہ کیسے کیا ہو رہا ہے اس ملک میں اور یہ جو سمجھ رہے ہیں یہ اپنے گھروں سے تو باہر نہیں نکل رہے کیا اس غیر مقبول ناہل نلائق نکمی نکٹو حکومت کے ساتھ ہماری عظیم آدارے کھڑے ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے اور اگر دو سو پنٹالیس کے تحت دو سوموں میں ہماری فوج آ سکتی ہے تو کیا یہ جو بات اب الیکشن میں آپ کہتے تھے تو یہ یہاں کیوں نہیں آ سکتی کام کو ختم کرے شیخ صاحب جو بات آپ نے کی ہے وہ بڑی مناسب ہے وہ بیٹی پاو فارمولا کے آپ ختم کریں آگے بڑھیں لیکن یہ آگے کون بڑھے گا کل جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں باقاعدہ طور پر تحریک انصاف کو انہوں نے کہا ہے کہ ان کی طرف سے شہر پسندی ہو رہی ہے اور یہ سب 75 سال میں نہیں ہوا تو یہ آگے کون بڑھے گا میں آئی ایس پی آر کے بیان پر اور فوج پر کوئی تفسر نہیں آپ تحریک انصاف کے حوالے سے یہ بتائیے کہ اب وہاں سے آگے کون بڑھ سکتا ہے اس آگ کو تھنڈا کیسے کریں نے کل بیان دیا ہے کہ توڑ پھوڑ اور جلاو گراو کے سلاف ہیں وہ آپ نے یہ بیان دیا ہے ان لوگوں سے بیس کر بات آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو ختم نہیں کر سکیں گے اب یہ ختم نہیں ہوتے آپ نے جو جس دلدل میں ہم فسے ہوئے تھے مہنگائی کی وہ پہاڑ جو ہم پہ گرنا تھا اور ہم مو دکھانے کے عمام میں جانے کے قابل نہیں ہوتے وہ آپ پہ گر گیا ہے ہماری جان تو چھٹ گی اللہ کی درف سے ہمارے ہمارے ہاتھوں پہ الیکشن ہی نہیں ہے میں آپ کو خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ لوگ من سائیڈڈ ہو گئے ان کو اپنے طرز عمل کا اور ان کو سیاست کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ٹیس پہ کل گیارہ پریس کانفرنس پرس ہوئی ہیں کل کا مجھے پتہ نہیں ہے جار ہوئی ہیں یا پانچ ہوئی ہیں ان کی پریس کانفرنسوں کو کون سن رہا ہے جی لوگ چینل بدل رہے ہیں پھر آخر ایک ایسا وقت آئے گا یہ سارے چینل بغاوت کریں گے شیخ صاحب دوسری جانے منی لانڈرنگ کیس ہو یا سانیہ مارڈل ٹاؤن ہو شریف فیملی کو بھی ریلیف مل گیا سانیہ مارڈل ٹاؤن کے جو ناصر تھے ان کو بھی ریلیف مل گیا یہ کس طرح سے بھی یہ سارا ریلیف جو نیاب کو جسے انہوں نے لیا ہے یہ عمران خان کو ملنے جا رہا ہے جو انہوں نے اپنے کیسز ختم کر رہے ہیں جو پاپڑ والے اور عربوں روپے کے اور کتنے ہزار عرب روپے انہوں نے معاف کر رہے ہیں یہ سارا ریلیف آپ دیکھیں گے نیاب کا عمران خان کو ملے گا یہ اللہ کے کام ہے انہوں نے اپنی ذات کے لیے سوچا وہ اس کا فیدہ کسی اور کو بھی پہنچے گا اور عدالتوں سے آپ لوگوں کو اٹھا رہے ہیں عدالتیں آفیت قدا ہوتی ہیں میں خرشید قصوری کے والد محمود قصوری کے چیمبر میں چلا گیا تو جسز مشتاق نے اس وی کو وہیں مطل کیا کہ یہ وقیل کے چیمبر میں چلا گیا آپ نے اس کو کیوں گرفتار کرنے کے لیے چیمبر میں گیا میری زمانت لی میرے پاس اور کہا کہ یہ شخص جو شیخ رشید ہے یہ خرشید قصوری کے چیمبر میں چلا گیا آپ نے اس کی زمانت کیوں لی آپ اس کے پیشے کیوں گئے یہ وکیل کے چیمبر میں جا چکا تھا تو کدھر جائیں گے جی لوگ لوگ پھر سڑکوں پر آئیں گے مریں گے ماریں گے صرف میری اتنی التجاہ ہے کہ یہ عظیم فوج ہے اس گن سے جتنا دور ہے اتنا بہتر ہے اور یہ گندے اور پڑا گندے ہو چکے ہیں قابل نفرت کے نشان ہے وہ لوگ جنہوں نے پیسوں سے اپنے ووٹ بیچے ان کو آپ جو میں اگر گھر سے باہر لالہ ویلی سے نہیں نکل سکتا تو لانت ہے مجھ پر تو شیخ صاحب آپ سینئر سیاستدان ہیں کنڈیم کرتے ہیں جو واقعات ہوئے اور اس وقت جو لوگ اتجاج کر رہے ہیں انہیں کوئی پیغام بطور سینئر پوالیٹیشن دینا چاہے میں کنڈیم کرتا ہوں کہ توڑ پوڑ نہیں ہونی چاہیے امن سے اتجاج ہونا چاہیے اور سارے ملک میں ہونا چاہیے کیونکہ ان کا ریدت گرفتار ہے اور اگر مذاکرات مفتی محمود اور بھٹو کے درمیان ہو سکتے ہیں تو یہ جو لوگ پکڑے ہیں ان کو کٹھے بٹھائیں ان کی ملاقات کر رہے ہیں راستہ نکالے راستہ نہ نکلا تو ملک کبھی حملوں سے نہیں ختم ہوئے یوکرین ابھی تک زندہ ہے روس نے جتنے مرضی ساری نیٹیف فورسز استعمال کر لیں ملک ایکانومی سے تباہ ہوئے روس ایکانومی کی تباہی سے ٹوٹا پاکستان کی ایکانومی جو ہے وہ ساری دنیا کو چیخ رہی ہے چین نے آپ کو سمجھایا سعودی عرب نے آپ کو سمجھایا اگر آپ کی سمجھ پر اکل پر پردہ پڑ گیا ہے تو اس کا حال تو پھر اللہ کے پاس ہے میرے گئے میں تو بہت چھوٹی سیاست کرتا ہوں یہ ایک ہلکے کی یہ دو ہلکوں میں کوئی بین الاقوامی یا صوبائی سیاست کبھی زندگی میں میں نے مصوب ہوئے جا کر سیاست ہی نہیں تو میں مشورہ دیتا ہوں کہ آلات پر پٹرول نہ ڈالیں مجرم آگ پر پانی ڈالیں یہ آگ پھیل گئی تو کسی کے بس میں نہیں رہے لیکن شیخ صاحب آخری سوال اس بات کی کیا گارنٹی ہے اگر کوئی نیگوسیشن ہو بھی جاتی ہے تحریک انصاف کی لیڈرشپ باہر آ بھی جاتی ہے تو اس کے بعد اداروں کو ملائن نہیں کیا جائے گا آفیسرز کے نام نہیں لیے جائیں گے اس کی کیا گارنٹی ہو گی ہے ایک شخص کے مسئلے سے آپ سارے بلک کو ایک شخص کے مسئلے سے اگر آپ سارے ادارے کو تو ایک شخص کے مسئلے سے آپ پاکستان کے عظیم ترین چانسار اور شاتی اور مجاہد اور غازی دستوں پر کسی مسئلے میں ڈال رہے ہیں اور ان کو آپ لا رہے ہیں سڑکوں پر کوئی ذرا سی بھی بات ہوگی تو میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوگا کیونکہ یہ پاکستان کا عظیمت آ رہا ہے آپ اس کو بھی جھونک رہے ہیں کیونکہ آپ کو دست شفقت چاہیے لوگ تو آپ کے ساتھ ہائے نہیں اب دست شفقت آپ جن کا لینے جا رہے ہیں تو پھر لوگ ان کی طرف جائیں گے جانا تو آپ کی طرف چاہیے لوگوں کو ان کی طرف نہیں جانا چاہیے لیکن کیونکہ دست شفقت آپ ان سے مانگ رہے ہیں ہر مسئلے پہ دست شفقت ان سے مانگ رہے ہیں تو پھر لوگ تو اپڑے لکھے لوگ ہیں سات آٹھ کروڑ بچوں کے چید میں فون ہے آپ نے انٹرنیٹ بند کیا انہوں نے کوئی اور تقیقہ نکال لی ہے پتہ نہیں اگر جا کہتے ہیں آپ نے بھی وی پی اینڈ رکھا وائی فون میں ایسے لمحے کے لیے ایسے مسئلے نہیں آتے میں پھول کا اتنا واقف نہیں ہوں یہ لڑکا رکھا ہوا صبح ٹویٹ لکھاتا ہوں امران خان کے حوالے سے کیا توقعات ہے آپ کی کیا سر ٹریٹمنٹ آپ ایکسپیک کر رہے ہیں امران خان سے میں آپ کو صبح پروگرام میں لکھ کر دیتا ہوں ایکسپریس کو لیپ کے قانون ختم ہو چکے ہیں یہ مردہ گھوڑا ہے اس میں کوئی جان نہیں ہے دس نہیں تو پندرہ دن نہیں تو بیس دن کی بات ہے وہ باہر آئے گا اس کے ٹھیک ہو گیا شیخ رشید احمد امران خان موجود تھے ان کے مطابق یہ دس پندرہ دن کی بات ہے امران خان باہر آئے گا اور انہوں نے بھی قنم کیا تمام تر جو احتجاج ہے اور ایک چیز میں بتاتا جاؤں کہ یہ وی پی اینڈ کانونی نہیں ہے it's not legal don't use it don't use it exactly یہ ہم انکاریج نہیں کریں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں welcome back to express so اب اتنی ہیکٹیک اور stress سے مزین کہنا ہے مزین نہیں stress بھری مزین نہیں خبروں کے بعد اب بنتا ہے کہ ہم توڑا سا ریلیکس ہو جائیں آپ کو وادیہ سون لے کر چلیں اتنا سکون ہے اس وادی کے اندر اور سفر اس شرط میں ہمارا سلسلہ بھی ہے حاج آپ کو کیا دکھا رہے ہیں اس کے اندر وقار ملے کا آپ کو دکھا رہے ہیں ابھی چاند نکلا نہیں ہے مگر آسمان پہ یہ جو دھول سی اڑی ہے ہراول کرن نے اڑائی ہے پیش نظر آسمان کی صفائی ہے آخر یہی چاندنی اپنے خیمے لگائے گی اور رات کی ظلمتیں اس کے پہرے پر معمول ہوں گی کسی بھی وادی میں ہم جائیں چاہے کسی بھی سہرہ میں جائیں یا پہاڑوں میں جائیں بچوں سے بات نہ ہو بچوں سے تمہاری شبات ہوتی ہے میرے ساتھ دو بچے ہیں جو کے بعد یہ سونس کے سرسنگر تعلق ہے آپ کا نام کیا ہے مجتبہ ادنان علی افضل اچھا علی افضل یہ بتاؤ کہ آپ دونوں بچے کیونکہ اسلامباد میں پڑھتے ہیں اور اسلامباد کی اپنی ایک زندگی ہے تو وادی سون میں جب آپ کو ابو اور امی وغیرہ کہتے ہوں گے کہ آپ ہم اپنے پیشے جا رہے ہیں سون میں تو سون میں جانے کیا آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے انکل مجھے بہت خوشی ہوتی ہے فرسٹ او فول وہ شہروں میں آج کل اتنا ہے اتنا ہے اور ادھر ویسی مزہ آتا ہے بہت اچھی ویلی ہے اور ادھر ازادی بھی بہت ہوتی ہے ازادی کافی ہے جہاں مرضی گھومتے رہو آپ دعاو گے سون کی آپ کو جب آپ ابائی اپنے گھر میں آ رہے ہوتے ہیں واپس آ رہے ہوتے ہیں آپ کو کیا چیز اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے سب سے پہلے بڑی چیز بچوں کے لیے جو ہے ازادی ہے آب سبجیکٹ کونس اچھا لگتا ہے سبجیکٹ مجھے میٹس اچھا لگتا ہے آپ کو کیا چیز تو بہت شکریہ بچوں اور آپ کی چھوٹیاں کتنی رہ گئی ہیں یہاں پہ اور پھر آپ نے واپس وہ جس کو آپ کہہ رہے تھے غلامی یا قید تو واپس آپ نے کب جانا ہے کتنا رہ گئے ہیں نہیں کتنے دن رہ گئے ہیں اب بس زیادہ دن تو نہیں رہ گئے ویک تو ویکس اچھا آپ نے لمی چھوٹیوں پہ آئے ہوئے ہیں جی ٹھیک ہے تو چلیں آپ جا کے پھر وہاں پہ مس کریں گے جی وہاں پہ تو ازادی ہی مس کریں گے ازادی ہی مس کریں گے لیکن ابھی جتنے دن ہیں آپ کے پاس بس انجوائے کریں ایدر ایک ایک لما بھی چھوڑنا نہیں ہے ایے بلکل ٹھیک ہے اسی وجہ سے یہ ہر طرف گھونتے پھرتے ہیں ابھی میں تھوڑی در پہلین کو دیکھ رہا تھا وہ پیچھے تھے پھر تھوڑی کافی دو گنٹہ دیڑ گنٹہ پہلے ایک پاڑ پہ چڑے ہوئے تھے تو بلکل آپ نے ایک لما بھی جو ہے وہ آپ نے زائے نہیں کر رہا میں نے بھی نہیں کر رہا میں نے کچھ اور بچے سے بھی بات کر رہا اللہ حافظ اللہ حافظ اچھے بھائی اس وقت میرے پاس ایک بچہ ہے وادیہ سون میں جو کہ بکریوں چرا رہے ہیں اور میں نے ان سے تھوڑی باتیں کرنی ہے آپ کا نام کیا ہے محمد حمزہ محمد حمزہ ہے وادیہ سون میں اندر جو وادیہ سرکی ہے اس کے اندر یہ بکریوں چراتے پائے گئے ہیں تو یہ بتائیں کہ آپ کیا کرتے ہیں یعنی پڑھتے ہیں جی بکریوں کتنی ہیں آپ کے پاس چھ سات چھ سات بکری ہیں اور آپ بتائیں کہ آپ کونسی کلاس میں شکس شکس میں ہے تو آپ کو پڑھائی کے شوق ہے ہاں تھوڑا تھوڑا زیادہ زیادہ کونسا آپ کو مضمون اچھا لگتا ہے اردو اردو اچھا لگتا ہے اردو میں نظمیں اور ایسی چیزیں اچھی لگتی ہوں گی یہاں آپ کو اپنا علاقہ اچھا لگتا ہے لگتا ہے اس میں کیا چیز اچھا لگتا ہے اس میں ہریالی کیا ہریالی ہریالی سبزہ اور اس کو اور کیا کہتے ہیں ہریالی سبزہ یہ آپ کو اچھا لگتا ہے تو اس کا مدب ہے آپ کو گرمیاں اور یہ سارا جو بہت اچھا لگتا ہوگا یہ موسم تو کیونکہ یہاں پہ زیادہ ہریالی ہوتی ہے تو بکرییں جو ہیں یہ جو جانور ہوتے ہیں یہ ہمارے دوست ہوتے ہیں ہوتے ہیں تو آپ کی جو بکریوں میں آپ کی چھ بکریوں میں سے کون سی بکری کوئی ایسے بھی تو ہے نا کہ چھ کے چھ بکریوں بھی ہے ان میں سے کوئی ایسی بکریوں جو آپ کو زیادہ اچھی لگتی ہیں چھ بکریوں میں سے دو دو بکریوں ایسی ہیں چھ بکریوں میں سے جو ہمزہ کی ہمزہ کو زیادہ اچھی لگتی ہیں ان کے ساتھ دوستی ہے جب چیز کریں؟ کبھی 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 مانتی ہیں گو کہ یہ ان کے دو سقط ہے دو بکریوں کے چھے میں سے لیکن وہ دو بکریوں بھی کبھی کبھی باعت بانتی variety کبھی کبھی نہیں مانتی چیہ ہے تو جیتنے بھی جانوار ہیں ان سے محبت کرنی چاہیے کرنی چاہیے اور یہ ہمارے دوست بھی ہوتے ہیں تو یہ آپ کو اور کون سر جانوار اچھے لغتے ہیں بکریوں کے علاوہ بکریوں کے علاوہ پرندے آپ کو پرندے اچھے لگتے ہیں. آپ کے علاقے کو کون سا پرندے ہے جو آپ کو سیادہ اچھے لگتے ہیں؟ توتے آپ کے اچھے لگتے ہیں؟ توتے آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ صحیح. آپ مخود توتے رکھتے ہیں؟ چار. ان چار توتوں میں سے بھی کو توتا آپ کو جایدہ پسند ہے؟ دو پسند. دو پسند ہے. چھ بکریوں میں سے دو بکریوں جو ہیں dziękiرے ہمیں جانچوں چار توتوں میں سے دو توتے جو ہیں وہ ہمزہ کو پسند ہے یہ باقی جو تکھی ہوئی ہے چلے ٹھیک ہے ان کو بھی خیر ہے 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 نا ان کی بھی خدمت کرنی چاہیے بہت شکریہ ہمزہ آپ پڑھتے رہیے گا ٹھیک ہے تعلیم جو ہے وہ نہیں چھوڑنی کبھی بھی ٹھیک ہے بھڑا آدمی پندہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا میرے ساتھ اس وقت منیر احمد عوان صاحب ہے سماجی نانوہ ہے اور اس رقی سے تعلق ہے اور وادی سون کے حوالے سے ایک بہتی معتبر بہتی خوبصورت نام منیر احمد عوان اس حوالے سے ہے کہ نہ صرف یہ سماجیات یا اس حوالے سے آگے پیش پیش رہتے ہیں بلکہ لکھتے ہیں اور بہت خوبصورت لکھتے ہیں تحقیق کا ان کو شوق ہے اور اس حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا ایک تو بہتی یعنی وادی سون کے سر پر ایک تحقیق بہت کام ہوئی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے جو حق کا بھی ہے وہ ادا نہیں ہوا اگر ہم اس کو آرکیالوجی کے حوالے سے دیکھیں سپیشلی سر وادی سون تقریباً تین ساڑھے تین سو سال تقریباً چار سو سال پہلے عباد ہوئی عوان قوم یہاں رہتی ہے ایک ہی قوم ہے ایک ہی ٹرائب ہے اور اس سے پہلے یہاں مختلف عدوار رہے آرئے بھی رہے وادی سون میں پھر سکھوں کا دور آیا یعنی اس طرح یہ تذیبیں تبدیل ہوتی رہی ہاں جی اور یہ پھر یہ یہ ٹرائب آ گیا یہاں سے ہجرت کر کے حرات عراق حرات اور پھر یہاں تو منیس صاحب یہ جو ہم کہتے ہیں کہ مختلف جگہوں پر فوسلز ملتے ہیں تو وادی سرکی میں بھی کوئی فوسلز ایسے ملے ہیں پرانے یہاں ہمارے اوپر ہے اپنا پہاڑی اس پر وہاں فوسل ملے ہیں یہاں آگے وادیاں ہیں چاڑیاں کہتے ہیں ان کو وہاں بھی فوسل ملے ہیں اور یہاں بابا سرور صاحب جو بہت بڑا نام ہے وہ یہاں دو تین دفعہ ہیں میرے پاس اور یہاں سے بھی انہوں نے فوسل حاصل کی ہیں تو منیس صاحب یہ جو بتایا ہے جو ہمارے ٹورس دوست ہوتے ہیں سیاہ تو وادی سرکی میں قیام کی تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہوتیل یا کوئی ریسٹورین اس طرح تو نہیں ہے تو یہ ون ڈے وزٹ ہو سکتا ہے ون ڈے ہو سکتا ہے لیکن وہ بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے نوشیرہ سے چھے کلومیٹر ہے وہاں پہر سہولت ہے وہاں رہنے کی جگہ ہے سارا سلسلہ ہے یہ نوشیرہ سے چھے ابھی ہماری روڈ بن رہی ہے الحمدللہ پانچ دس میٹ لگتے ہیں تو یہ تقریباً نوشیرہ سے یعنی کہ نوشیرہ سے دو تین ڈگری یہاں کا موسم یعنی تیمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے گرمیوں میں ڈاؤن ہوتا ہے اور یہ آپ کیا ریگمنٹ کریں گے جو ہمارے سیاہ دوست ہیں کہ وہ کس سیزن میں آئے یہ پندرہ اپریل سے یہاں بہار پھول کھل جاتے ہیں بیداموں پہ خوبانیوں پہ اور ان پہ پھول آ جاتے ہیں یعنی تقریباً سارے جو ہیں نا یہاں قدرتی جھاڑیوں پہ بھی پھول آ جاتے ہیں پتے نکلنے لگتے ہیں موسم اس وقت خوشبار ہو جاتا ہے یہ پھر جاتا ہے اس میں اپنا مارچ پھر آ گیا اپریل مئی میں تھوڑی تھوڑی گرمی شروع ہوتی ہے یہ مئی جون دو مہینے یہاں گرمی کے ہوتی ہیں تقریباً پندرہ جولائی سے پھر برسات شروع ہو جاتی ہے پھر پندرہ جولائی یہ پیک ہے یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ پندرہ مارچ تو پیک ہے یہ تقریباً دس دن پندرہ دن آگے پندرہ دن پیچھ اسی طرح چودہ آگاست یہ پندرہ دن یہ اپنا آگاست کا مہینہ بھی پیک ہے یہ کیونکہ برسات شروع ہو جاتی ہے پہلے بہار ہوتی ہے برسات میں بھی بہت سبزہ ہو جاتا ہے تو جو حسن دیکھنے والی نگاہ ہے اگر وہ نگاہ کوئی رکھتا ہو تو میرا خیال ہے کہ بارہ مہینے میں کبھی بھی آئے جاتا ہے کبھی بھی الحمدللہ یہ میرے دوست نے فرق سویل گویندی میرے کالیج فیل ہوئے وہ سب سے زیادہ وہ کہتے ہیں میں نے ستتر ملک پھرے ہیں وہ یہاں فرقی ہمیشہ آتے رہے ہیں کئی دفعہ میرے اپنی میسیج کے ساتھ آئے ترکی میں بہت زیادہ رہا ہے بھابی ریمہ بھی آتی ہیں تو وہ اسے والے سے میرے ساتھ تقریباً بیس تیس سالوں سے یہاں آ رہے ہیں کئی دوست ٹی وی والے اور دوست جو ان کے ساتھ آتے ادھر ہی میرے پاس ہی رہتے ہیں وہ میں بتا رہا ہوں وہ کہتے ہیں اور یہ جو سیدن شاہ اور یہ وادی سون جو علاقہ ہیں اس میں چھوٹے پارے بندہ پندرہ بیس میٹ میں اوپر چڑ جاتا ہے اوپر جا کے نظارہ لیتا ہے تو یہاں گھٹن نہیں ہوتی جو سب سے بڑی بات ہے اپنا وقار صاحب سب سے بڑی بات یہاں گھٹن نہیں ہے وہ پیچھے آئے ان کی میسیز اوپر بیٹھ کر رہے ہیں ہم نے وہ کافی بنائی وہاں پہاڑ پر کسی چوٹی پر آپ چاڑی نہیں سکتے بابو سار چڑھیں کو دس گھنٹے لگیں گے اسی طرح یہ یہ الحمدللہ جزا کر لیتے ہیں شکریہ بہت موسیقی بات کر لیتے ہیں کچھ سپورٹس کے حوالے سے اور سپورٹس میں افکورس کرکٹ کے بارے میں پاکستان کرکٹ بورٹ تھوڑا سا چیلنج سامنا کر رہا ہے اس وقت وہ ہے ایشیا کپ کے نکات کے لیے پی سی بین ایشیا کپ کے لیے اے سی سی کو ایک بار پھر ایک ہائیبرڈ موڈل کی تجویز دی تھی ہم نے کل بھی اس کا ذکر کیا تھا اور اس میں کہا گیا تھا کہ ہائیبرڈ موڈل کے تحت بھارت کے جو میچز ہیں وہ نیوٹرل وینیو جبکہ باقی ملکوں کے میچز پاکستان میں کرائے جائیں آج کے روزرامہ ایکشپریس کے مطابق جو نئی تجویز پی سی بی نے دیا اس کے مطابق چار میچز پاکستان میں ہو جس میں شری لنکا، افغانستان، نیپال کی ٹیمیں پاکستان آئے اور پھر باقی جو میچز ہیں وہ یو اے ای میں ہو جائیں لیکن ارملا اس میں چیلنج یہ آ رہا ہے کہ باقی ٹیمز کہہ رہی ہیں کہ یو اے ای میں موسم بڑا گرم ہے تو ہم وہاں نہیں کھیلنا چاہتے ہیں بلکل اور اس کے حوالے سے جو ٹیکنیکل مسائل ہیں اس پہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں اور ای سی چی کے لوجسٹک اور ٹیکنیکل مسائل کا حل بھی پیش کیا گیا پی سی بھی اکام کہتے ہیں کہ جس سری لنکا اور بنگلہ دیش کو پاکستان کھیلنے میں پاکستان میں کھیلنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور بوٹ کے پاس جو ہے سری لنکا کرکٹ اور بنگلہ دیش کرکٹ بوٹ کی ای میلز ہیں ایجر کب آپ کو پتہ ہے جیسے کہ ستائیس اگر سے گیارہ ستنبر تک یو اے ای میں اور جو دوہزار اٹھارہ میں پندرہ سے اٹھائی ستنبر تک کھیلا گیا تھا اور روہ برس پی ہے یہی ونڈو ہے کچھ اس سے بارے سے ہم بات کر لیتے ہیں سید محمد عویس ہمارے روید ہے تائنکیو ویویس عویس آپ نے ہمیں جوئن کیا یہ ایجر کب کا جو محمد ہے وہ حل نہیں ہو پا رہا ہے پی سی بی نے جو حابر موڈل کی تجویز دی تھی وہ کچھ سیپٹیبل نہیں تھی اور بہت سارے ممالک نے اس کی مخالفت بھی کی تھی آپ کو کیا لگتا ہے یہ کس طرح سے سولوشن کی جانب جائے گا یہ ایجیا کب کا جو معاملہ ہے دیکھیں ایک چیز تو مجھے اس صفحہ پاکستان کرکٹ بورٹ کی چاہے وہ پشلے ٹینئور کی بات کر رمیز بھائی کی بات کر لیں چاہے اس صفحہ کی بات کر لیں کہ ایک چیز پر تو بڑا سٹرونگ سٹانس ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کا کہ بھائی کھیلنا تو ہم نے پاکستان میں اسیہ کب کھیلنا آپ کو یاد ہو یہ سٹیٹمنٹ بھی ہے کہ اگر یہ نہیں آپ آتے کھیلنے اسیہ کب پاکستان کے اندر یہاں اگر آپ ہائیبرٹ موڈل جو انسا پاکستان نے تجویز کی تو ہم انڈیا میں ٹرائیول نہیں کریں گے ورڈ کب کھیلنے کے لئے تو بڑی سٹرونگ سٹانس پی سی بی کی طرف سے اس وقت تک برقرار ہے لیکن کئی نہ کہیں آپ کو بتایا کل نیوز چل رہی تھی بکول انڈین اپنا کرکٹ بورڈ کے کہ نہیں جی پاکستان انڈیا میں کھیلنے آ رہا ہے تو بڑی چیزیں یہاں پر آپ کو یاد ہو میں نے لازٹ میں بتایا تھا کہ سپانسر سے بھی دھمکیہ بلنے سٹارٹ ہوگی کہ اگر پاکستان بسس انڈیا اور خاص کر کہ اگر انڈیا پاکستان نہیں جاتا یا پاکستان انڈیا جالے وڈ کب نہیں کھیلنے آتا جو ٹائٹل سپانسر ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سپانسر نہیں دیں گے یہاں تک کہ جو اے ٹائٹل سپانسر ہیں انہوں نے بھی کہا ہے برادکاسٹرز نے کہ ہم سپانسر شپ سے ہٹ جائیں گے تو بڑا ایک پتہ آپ کو اس وقت پریشرائز سٹویشن چل رہی ہے جہاں تک ایک خبر آئی تھی پہلے کہ افغانستان اور بنگلہ دیش نے پاکستان کرکٹ بورڈ کا ساتھ دیا سری لنکا نے نہیں دیا انڈیا کے حق میں انہوں نے بات کیا کہ جن سے ہم پاکستان میں کھیلنے نہیں جانا جاتے نہ ہائیبریڈ موڈل پہ ہم لوگ کھیلنا چاہتے ہیں پھر اس کے بعد اب جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہائیبریڈ موڈل پہ چار ماچز ہم پاکستان میں کھیل لیتے ہیں باقی ماچز ہم باہر کھیل لیتے ہیں ڈیولوکمنٹ سو رہی ہیں ابھی تک کیونکہ کنفرمیشن نہیں ہے کل میں اپنے شو میں بھی کسی پاکستان کرکٹ بورڈ کا ہائر اوفیشل سے یہی پوچھ رہا تھا تو کہہ رہے تھے کہ 24 آوز بڑے امپورٹن ہے پاکستان کی ایشیا کپ کے لیے خاص کر کے جو بھی معاملات آئے پاتے ہیں اس کے اندر کیونکہ بڑا ایک ہم لوگوں نے لچک نہیں جتنی ہو سکتی تو ہم دکھا چکے ہیں ایسا اویس انڈیا تو بڑا خوش ہوگا اگر وہ ہمیں سنگل آؤٹ کرے اس نے ہمیشہ کرنی کی کوشش کی ہے اس سے انڈیا نے اٹیک کرایا تھا پاکستان میں شری لنکن ٹیم کی اوپر اور پاکستان نے بڑا موثر طریقے سے اس کو ریسپانڈ کیا تھا اور شری لنکن بورٹن میں ہم سے بڑا خوش بھی تھا جو کہ ان کے پلیئرز کو ہم نے بخیر و آفیت واپس پہنچایا تھا اور آپ کو یاد ہوگا جو اس بس کو چلانے والے تھے ان کو بڑا اناموں اکرام بھی دیا گیا تھا شری لنکا کی جانب سے لیکن اس کے بعد ایک تو شری لنکا کا کوپریشن ہم سے کیسا ہے عمومی طور پر تو بہتر ہی ہونا چاہیے اور دوسرا یہ کہ اگر یہ سنگل آؤٹ کرنے میں کامیاب ہوتا ہے ایشیا کپ کے معاملے میں انین کرکٹ بورٹ پاکستان کو تو دین ورلڈ کپ اگر پاکستان اس محصہ نہ لے تو اس کا کیا امپیکٹ آئے گا کرکٹنگ ورلڈ کی اوپر کرکٹ اسپیکٹیٹرز کیسے دیکھیں گے اس کو دیکھیں ایک چیز تو آپ کو پتا کہ خالی سری لنکا والا اٹیک کی معاملات نہیں آپ کو یاد نیوزلینڈ جو ریسنٹی سیریز ہماری کینسل ہوئی تھی جو اسی دیس سے پہلے کی بات ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہی نہ کہیں اس کی جو تاریں ہو جا کے انڈیا سے ہی جھڑی تھی کہ وہاں سے وہ ای میل جنریٹ ہوئی اپنا معاملات مارٹن کپٹل کو تو سارے چیزیں کھلی تھی یہاں پر لیکن سٹیل آئی سی سی کی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ایکشن اس چیز کے نہیں آیا گیا کہ کچھ آئی سی سی بات کر لے پھر ابھی جو ریوینیو کی جو لسٹ آئی ہے جو جس میں دو ہزار چوبیس پچیس چھبیس کا جو ریوینیو لسٹ اس کے اندر اگر آپ دیکھیں وہ بھی اس وقت زیرے بحث چیز چل رہی ہے کہ سب سے زیادہ جو آئی سی سی نے جو پیسے پے کر رہا ہے وہ انڈیا کرکٹ بورڈ کو پے کر رہا ہے لگ بگ 52 پرسنٹ کے قریب ہے کہ آپ اس کو پے کر رہے ہو پاکستان کو 34.2 کچھ پرسنٹ ہے پاکستان کی یہ چیزیں دیکھیں نا یہاں پر مجھے خود سمجھ میں نہیں آتی پھر اوپر سے ایک نیا بیان آپ کو پتا اب اس وقت دنیا کرکٹ کے اندر حل چل مچ کی بھی ہے کہ انڈین کرکٹ بورڈ جو آئی پیل کی جو فرنچائزز انہوں نے انگلیش کرکٹرز کو کہا کہ اگر آپ انگلینڈ کے لیے نہیں کھیلتے آپ اس موڈل پہ آ جائیں کہ آپ لوگ کو ہم سال کا پے کریں گے ایک عرب کے قریب ہم لوگ پے کرتے ہیں آپ لوگ جیسے کوپال ڈیٹی آپ اس کے اوپر اپنے آپ کو جنسا ہے نا سلو ان سٹیڈی سیٹ ہونے پہ آ جائیں یہ چیزیں مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ آخر جو آئی سی سی کے انٹر حل چھیک ہے وہ جنریٹ کرتا ہے جو بھی معاملات ہیں انڈین کرکٹ بورڈ کے لیکن یار کہیں نہ کہیں آپ کو انٹرونچن کرنی پڑتی ہے کہ بھائی آخر کر کے رہے ہو مزاق سمجھا ہے یہاں پر بکتری کا فارمولا آپ کے سامنے کی بات ہے جتنا گندہ وہ ڈیزاسٹر ہوا تھا پوری دنیا کو پتہ ہے پاکستان کے اگر میں بات کروں مجھے خدا کی قسم اتنا سمجھ میں نہیں آتی آپ نے ورڈ کپ کھیلنا ہے آپ کے پاس ون ڈے ماچز کتنے دیئے گئے آپ کو بابا رازم کی بات کریں امام اللہ کی بات کریں ٹاپ پرفارمنس ہے اس وقت ان کی جو ان کی جو چل رہی ہے اپنا بیسکلی آپ کریں کہ زبادہ سیننگ اس وقت وہ کیری آن فارم کر رہے ہیں وہ بیچارے کب کنٹینیو کریں گا اگر پاکستان نہیں کچھ کھیلتا اس وقت میں ایشیا کھیلتا یا سبس پاکستان ایشیا کب سے پہلے آپ کو بتا پاکستان کی ہارڈ لی کو سیریز ہے تو آپ جا کے آسٹریلیا کے خلاف کھیلو گے ون ڈے وہ بھی اگلے سال کے قریق نہیں جا کے ون ڈے کھیلو گے تو وہ جو سپین ہوتا ہے وہ پلیئر کا لائف سپین بھی شورٹ کر دیتا ہے وہ بچارے جو پرفارمنس دکھانا چاہتا ہے وہ بھی اس کی ختم ہو جاتی ہے نہیں تو پھر آئی سی سی یا تو اپنا وجود ختم کر دے ممبئی میں اپنا دفتر دلی میں کھول لے باردی دارل حکومت میں اور وہیں سے آپریٹ کرے اگر اس نے یہی کرنا ہے کیونکہ یہ تو ایس نوٹ آوال پاکستان یہ تو اوورال دنیا بھر میں جو کرکٹ کو دیکھنے والے ہیں جس میں آسٹریلینز بھی ہیں جس میں انگلیش بھی ہیں یہ تو ان کو بھی آواز اٹھانی چاہیے آئی من اس روئیے کی اوپر کیونکہ یہ تو کرکٹ کو ایس نقصان پہنچ رہا ہے نا مرام جو میں آپ کو تھوڑی سیک چیز بتاتا ہوں اصل ایشیو پتہ ہے ایک اور بھی کیا ہوتا ہے کہ اگر میں بات کرنے سوکر جو آئی پیل وہاں پر ہو رہی ہے میں کہیں پڑھ رہا تھا اس پارے میں اور ایک افیشل ہی میں بات کر رہا ہوں کہ جو بھی پلیئر کھیلتا ہے سپوز انگلینڈ کا پلیئر کھیلتا ہے اوستریلیا کا پلیئر کھیلتا ہے اگر ایک ٹیم کے اندر اوستریلیا کے تین پلیئر کھیلتا ہے تو اس کے پانچ پرسنٹ ہے پتہ نہیں کچھ چنک آف آئی پرسنٹ تھی وہ اس کے کرکٹ بورڈ کو جاتی ہے کہ اس کو بینکٹ دیتا ہے آئی پیل ٹھیک ہے جس کی وجہ سے اگر کرکٹ بورڈز ہیں وہ بھی خاموش رہتے ہیں یہاں پر کہ بس ٹھیک ہے لیکن دیکھیں نا میں نے جو آپ سے بات کی کہ مجھے سب سے پڑا اس وقت جو سوال مٹھانا اٹھتا ہے بھائی نیوزیلینڈ کی جہلے کر میں بات کروں نیوزیلینڈ کے لیے بلیک جو جرسی ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے ان کے لیے جرسی ہے آر سی بھی ہے مومبے انڈینز کے لیے کہ ان کے لڑکے وہاں جا کے کھیلتے ہیں پھر زلیلی بھی ہوتے ہیں ان کو کھیلتا ہے اپنا جو آپ بات کریں پلینگ لیون کے اندر آپ کے سامنے کی بات ہے جو نیوزیلینڈ کے پلیئرز کے ساتھ وہاں پر ہو رہا ہے بے شک کو کہیں جی ہم لوکل ٹیلنٹ پر زیادہ فوکس کر رہے ہیں جو بھی معاملات ہیں لیکن اس وقت جو سٹانس ہے خاص کر کے پاکستان کرکٹ بورڈ کا میں کہتا ہوں چاہے وہ دنیا کی لیگ رکٹ کو لے کے آپ کو بتا ہے پاکستان کے زیادہ کرکٹرز کو اس وقت ایک پین ہے وہ بیچارے کھیل نہیں سکتے دنیا کی جو لیگ رکٹ ہو رہی ہے کیونکہ ہر جگہ کہیں نہیں انڈیا کے انفلنس ہر جگہ بہت زیادہ چاہے وائل ٹیلنٹی کی بات کریں چاہے ساؤت افریقہ ٹیم کی بات کریں چاہے بھی جو یو ایس سے کے اندر ٹی ٹین کے قریب جو لیگ ہو رہی لیجنڈ کی اس میں بھی ان کا بہت زیادہ انفلنس ہے تو وہ بچارہ رہا ہے اگر کوئی کیونکہ ہم بھی اس چیز سے مجھے یاد ہے گزرے ہیں اگر وہ ٹی ٹین اگر لیگ ہو رہی ہے اس کا آنر اگر انڈین ہے وہ بات کر دے کہ یار پاکستان کا پلئر شہینچاہ فریدین بابر آزم اس کا حصہ ہو چاہیے اس بچارے کے پاس سینکشن لگا دیتے ہیں اب اس میں سوال یہ بھی ہے نا آپ پی سی بی کی آفیشلز کے بڑے قریب رہتے ہیں آپ کے تو پروگرامز میں بھی اکثر ہم دیکھتے رہتے ہیں تو ٹرکٹ بورڈز اسی لیے ہوتے ہیں کہ جو اب پلئر تو بچارہ اپنے بلے سے یا بال سے دنیا کو بتائے گا نا اس پر بھی پلئر آف دا مند ہمارے فخر چل رہے ہیں نمبر ون بابر چل رہے ہیں نمبر ون ٹیم آج سے دو دن پہلے پاکستان کی تھی تو پلئر تو بچارے اپنا بیسٹ کر رہے ہیں اب یہ جو سفارتکاری ہوتی ہے یہ جو باتچیت ہوتی ہے تو بورڈز نہیں کرنی ہے نا بورڈز نہیں یہ ماحول ڈیولپ کرنا ہے تو کیا پھر ہم یہ سمجھیں ہو ویسٹ کے بورڈز میں ناکام رہا ہے وہ ماحول ڈیولپ نہیں کر پا رہا جیسے ہم اپنی گیم کے ذریعے ایک انفلنس دنیا پہ لائیں اور کم از کم اپنا ڈیو رائٹ تو لیں جو ہمارا بنتا ہے کہ ہم نے اچھی بات کی کہ کہ کہیں نا کی آپ کو یاد دو تو مجھے رمیز بے کی بات کو کوٹ میں کروں گا چلیں رمیز بے نے ایک بہت بہت اچھی کی تھی کہ جب آپ کی ٹیم دنیا کی ٹاپ کنٹینڈرز میں ہوتی ہے نا تکڑی سائٹوں میں جیسے ون نمبر تیم پوزیشن تک تو پوری دنیا کی ٹیم میں کوشش کرتی ہیں میں اس کے ساتھ کھیلوں کیونکہ پونٹ سٹیول فلکچویٹ تب کرتا ہوگا کہ وہ تکڑی ٹیم کو آپ نے ہرایا ہے یہاں پر کر کے بورڈ کو میں بات کر رہا ہوں اگر آپ سٹان صاحب کا تکڑا ہے آپ نے کیونکہ بہت سی باتیں کبھی کبھی کنفیوز بھی ہوتی ہیں کہ جب آپ سٹیٹمنٹس دے رہے ہوتا ہے کہ ہم نے ورلڈ کپ انڈیا میں کھیلنے جانا ہے اور بھائی ایک رجڈ کیوں نہیں رہتے کہ ہم نے کھیلنے جانا تب کھیلنے جانا ہے جب ہماری شرائطوں کو آپ مانو گے اب کس چیز کی شکایت ہے پوری دنیا کی ٹیمیں پاکستان میں آگے کھیل رہی ہیں انڈیا کو شکایت نہیں چاہیے سب سے بڑا میر آج بھی سوال اس چیز کا ہمیشہ میں بات کرتا ہوں ممبئی اٹیکس ہوئے انگلینڈ وہاں پر موجود تھی انگلینڈ ٹیس ماک چھوڑ کے واپس گئی واپس ہی کھیلنے کے لئے کیونکہ وہاں پر وہی پھر بات ہے کہ انڈیا کا بہت زیادہ انفلینس ہے فائنانسز باقی معاملات میں اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا پلیئرز کو ممبئی سٹیڈیم ساتھ افریقہ پلیئرز کو بوت لیں پڑتی ہیں ممبئی وغیرہ کو کر بھی جاتے ہیں کھیلیں وہ کہتے ہیں ہم کھیلیں گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پریشر ہے سب سے بڑا اس وقت انفلینس جونس ہے وہ مافیا مادر چونگا مافیا ہے جو آئی پیل کا بیٹھا ہویا ہے جو بلیک میل کرتے ہیں اپنے پلیئرز کو کوچز کو کرتا ہے میں نام نہیں لوں گا کوچز کا خدا کی قسم کوچز کو بلیک میل کیا جاتا ہے ہماری کوچز کو کہ اگر تم نے پاکستان سوپر لیگ تو چلیں چھوڑ دیں کی پیل کی چلیں کیونکہ مقبوضہ کشمیر کے اندر اگر آپ ایک گلی ڈنڈے کا میچ نہ کرا سکیں اور پاکستان آزاد کشمیر کے اندر ایک پورا ٹورنمنٹ کرا دے اور دنیا کو دکھا دے تو پھر آگ تو لگے کہ کہیں نہ کئی ویسس تینکی بہی مچ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں آئی ہوپ کہ کرکٹ بورڈ اس کو سوٹ کرے اس مسلے کو جم سیٹی صاحب کوشش کر رہے ہیں ہمارا بیک اپ بیسیت نیشن ان کے ساتھ موجود ہے بکیز ہمارا قومی مسلہ ہے ہمارا پھر آگ رکیٹ تو بی پورٹیکٹڈ اور اللہ کرے ہو کرکٹ سپکٹیٹرز کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے پاکستان بکی گانتر بگی گانتر اور فخر زمان کی بھی تو آپ بات کریں جی فخر چل رہے ہیں فخر زمان اور ان کی پرفورمنس نو داوٹ بڑی اچھی رہی ہے نوڈیا ای ماتس کے اندر تو فخر زمان کے حوالے سے بھی سوچا کہ جاتے جاتے آپ کو بتایا جائیں کہ ٹلیر آف دن منت بنے آئی سی زی کے تو ہیز امیزنگ لوگ ایز نائن پوائنٹ سیون فائیو جو ریسٹ ان کی رہی ہے تین سو ترے سٹ رنز اور نائنٹی نائن پوائنٹ فائیو آرموست ہنڈرڈ کا سٹرائک ریٹ بھئی تو ہنڈرڈ جیس میں ان کی دو سنچری ہے فقر زمان ویلڈن اور ہم نے اسی نوٹ پر بریک لینی ہے ہم بریک کے بعد لاپس آئیں گے ہم دیکھیں شامدی جب بات کرتے ہیں اردو ادب میں مختصر کہانیوں اور جدید افثانوں کے منفرد اور بے باق مصنف سادت حسن منٹو کی جن کے مردہ آج ان کا یوم پیدائش منا رہے ہیں گیارہ مہی انیس سو بارہ کو لدھیانہ میں پیدا ہونے والے سادت حسن منٹو زمانی کی تلخیوں کو الفاظ میں پیرونے کا ایسا فن جانتے تھے جو شاید ہی کسی اور کو معلوم ہو سادت حسن منٹو نے علیگر یونیورسٹی میں تعلیم کو ادھورہ چھوڑ کر فنی زندگی کا آغاز کیا اور آل انڈیا ریڈیو کے لیے ڈرامے اور فیچرز لیتنا شروع کر دیئے جبکہ متعدد رسالوں کے ساتھ بھی وہ وابستہ رہے ان کے جو معروف افثانے ہیں ان میں سیاہ ہاشی لاؤڈ سپیکر، تھنڈا گوشت، کھول دو، گنجے فرشتے، شکاری عورتیں نمروت کی خدائی، کالی شلوار اور یزید بے پناہ مقبول ہیں معاشرے کے ڈھکے ہوئے اور پسے پردہ گناہوں پر کلب کو شائع کرنے والا منٹو جنوری دوہزار پچپن میں آج ہی کے دن دنیا سے رخصت ہوا انہوں نے اپنی قبر کا قطبہ بھی خودی تحریر کیا جس پر لکھا تھا یہ سادت حسن منٹو کی قبر کی قبر ہے جو اب بھی سمجھتا ہے کہ اس کا نام لوہ جہاں میں حرف مقرر نہیں تھا جب تک اس دو افثانہ پڑھا جائے گا لکھا جائے گا سادت حسن منٹو کو یاد کیا جاتا رہے گا سادت حسن منٹو کو یاد کرے تھے پرگرام کا وقت ختم ہوا ہم آپ سے اجازت لیں گے لیکن جاتے جاتے ہم آپ کو اپنا سیگمنٹ دکھائیں گے تڑکے تڑکے جس کے اندر آج کچن گارڈننگ کے حوالے سے بات ہو دیئے بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے دیکھتے ہیں سیگمنٹ اور ہماری طرف سے اجازت کل پھر ملیں گے اللہ حافظ اسلام علیکم ایکسپریسو تڑکے تڑکے کے ساتھ میں ہوں سکندر بٹ آج کا سیگمنٹ خاص کر ان خواتین کے لیے ہے جو ایک ہی وقت میں اچھی صحت اور مالی بچت کی ٹاک میں رہتی ہیں یعنی ایک ٹکٹ میں ڈبل مزہ ہمارے ہاں کی عبادی کی 99 فیصل لوگ وہ ہیں جو منڈیوں اور بزاروں سے جو سبزی لاتے ہیں تازہ سمجھ کے دراصل وہ تازہ بلکل بھی نہیں ہوتی اسے کٹائی سے لے کر آب تک پہنچنے تک ہفتہ دس دن کا ٹائم لگی جاتا ہے تازہ سبزی آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا میرے ساتھ رہیے گا میرے ساتھ نغمانہ شہزادی موجود ہیں یہ شعبے سے وکیل ہیں لیکن ہوم گارڈننگ کے حوالے سے بہت عالی مہارت رکھتی ہیں دکھائیں نا آپ نے کیا کیا کلٹیویٹ کیا جی ضرور سب سے پہلے اگر آپ سٹارٹ لیں آئیے یہاں پہ میں نے ویسے پالک لگائی ہوئی تھی اس کو ہم پورا سیزن کھا چکے ہیں کچھ ویجیٹیبلز ایسی ہیں جو کہ آپ ایک دفعہ آپ ان کو ہارویسٹ کرتے ہو تو دوبارہ سے جو ہے وہ نکل آتی ہے ابھی آپ دیکھنے کی بہت سمال ایریہ ہے تو اس میں اگر آپ ویکلی اس کو اتارتے ہو تو آئی تنگ دو سی تین ہفتے میں دوبارہ سے گروہ کر جاتا ہے تو آئی تنگ آپ کے گھر کی رکوارمنٹ کے لیے یہ انناف ہے یہاں پہ آپ دیکھئے یہ منٹ ہے اور وہ بینے کی بات کر رہے ہیں یہ بہت مفید ہے منٹ میرے گھر میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے تو جہاں مجھے کوئی سپیس ملتی ہے گملے میں ادھر ہلکی سی بھی کوئی تھوڑی سی بھی سپیس نظر آتی ہے میں وہاں کورینڈر اور منٹ جو ہے وہ لاس میں لگا دی منٹ اتنا فائدہ مند ہے کہ ڈاکٹر اس کو انٹی بائٹک کہتے ہیں آپ کے پاس جگہ نہیں آپ اپنے چھت پر گمنے رکھ لیں ایون آپ ایک کارٹنز کے اندر اس کو جو ہے وہ گایا جا سکتے ہو اس کے لیے بہت زیادہ سپیس کی ضرورت نہیں ہے یہ اکنومکلی تو فائدہ مند ہے ہی ہے لیکن یہ سیت کے حوالے سے بھی بہت فائدہ مند ہے یہ دراصل اصل میں فریش سبزی ہے اتاری اور کھائی یہ آپ کو گیا نظر آ رہا ہے یہ اب اس کے پھول بن چکے ہیں یہ اس کی بیل بہت لمبی ہوتی ہے لاست یئر جب ہم نے اس کو بویا تھا تو یہ جو چاروں دیواریں آپ کو نظر آ رہی ہیں چاروں دیواروں پر اس کی بیل چلی گئی تھی اور اتنا زیادہ گیا ہوا تھا کہ ہم نے وہ فائملی میں ڈسٹیبیوٹ کرنے کے بعد پورا محلے میں فائملی میں اور ادھر ادھر ہم نے سارا ڈسٹیبیوٹ کر دیا اینا گیا گٹھا ہو گیا یہ ٹماٹو ہے یہ صرف ان کے میں نے سیڈز لگائے ہوئے ہیں کسی کی پنیری نہیں ہے سیڈز لگے ہوئے ہیں یہ سیڈز سے گروہ کی ہیں یہ آپ کو تر ہے ٹماٹو جو ہے یہ پہلا لگانے کے کتنی دیر بعد پیدا ٹماٹو دے دیتا ہے تھری منس یہ وہ ٹماٹوز ہیں جو ایک فسل دے چکے ہیں اس میں موسٹلی ٹماٹوز ہم اتار چکے ہیں کم اس کم میں اس میں سے بارہ کیجی ٹماٹو اتار چکے ہوں اور گھر میں یوز کر چکے ہوں اور جو یہ ویکلی اٹھتے ہیں بکوز سائے ٹماٹو ٹماٹو چیز لگا کر رہا ہے مارکٹ میں ابھی تو ہر ٹھرٹی فورٹی کیجی چل رہا ہے آج کون میچے آیا جی بالکل اور جب میں نے ان کو کیا تھا تھا فور ہنڈرڈ کیجی تھا تو سی اٹھتے کو چوکی دار بٹھایا دیا تھے نہیں نورے جو ایک اور میں میسیج دینا چاہوں گی ان ہواتین کو جو خر میں اس کو اگانا چاہتی ہیں وہ یہ کہ آپ اس کو گھر میں گملوں کے اندر بھی لگا سکتے ہیں اور تھری منس میں آپ ڈیلی چونکہ آپ خر میں ہوتے ہو ہوس ہولڈ ہو تو آپ اس کی واترنگ کر سکتے ہو اس کو لکافٹر کر سکتے ہو ٹماٹو کو کو بہت زیادہ ووچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ٹونٹی فور آرز اس کو نیچر دیکھتی ہے ٹماٹر کرا خامدو ناجن نوچو وی کنڈے ووچ کرنا ہے بندے یہ چائنیز لیمن جو ہے یہ میں نے لگایا ہے دیسی لیمن کے وہ دو پودے ہیں لیکن وہ ابھی ٹو ایرز میں بھی پھال اس کو لگا ہوا ہے لیکن اس کو گروہ کرنے میں ابھی سکس منت ریکوائیڈ ہیں بکر دیسی لیمن جو ہے وہ بہت ٹائم لیتا ہے دو سی تین سال کا پریئیڈ لیتا ہے لیکن چائنیز لیمن یہ آپ دیکھیں یہ فل اف لیمن تو یہ ویکلی میں ہم آتے ہیں اور اس کو ہم توڑ کے تو اپنے گھر میں جو ہے وہ یوز کرتے ہیں شکنگی شکونی بیجو کی ہیں آپ اس کی مینی ٹائمز جتنے قسم کے اللہ تعالی نے اورنج کے فلیور بنائے ہیں جیسے میٹھے ہو گئے اورنج سنگترا ہو گیا جیسے گریپ فروٹ ہو گیا یہ میٹھے ان کا ذکر کر رہے ہیں جن کے بارے میں اگر آپ کا بخار لنبا ہو جائے تو ڈاکٹر کہتا ہے میٹھے چوپو تو اگر ایک تو ویسلی جب آپ ان کو گروہ کرتے ہو اپنے گھر میں کہیں بھی تو آپ نیچر سے کلوز ہوتے ہیں آپ ہیلس بینیفیٹ کے ساتھ ویلس بینیفیٹ بھی لے لیتے ہیں اب میں آپ کو اپنا فیوریٹ پھل دکھانا چاہ رہی ہوں سندر خانی انگور انگور جی بلکل میڈم کا دیکھیں فیوریٹ پھل بھی جو ہے وہ جنت کا پھل ہے انگور صرف ون ائر ہے اور یہ ماشاءاللہ سے اس کے پانچیز پر اور یہ بہت مہنگا بھی ملتا ہے جو ویجیٹیبلز ہیں اس کو لگانے کے بلکل سیزن ہوتے ہیں مثال کے طور پر سمر کی اگر سبزی ہے تو وہ آپ نے جین فیب یا ڈیسمبر میں اس کو لگا دینا ہے تاکہ وہ اپرل ماہ تک تیار ہو جائے تری منٹس لیتی ہے سبزی چار پانچ چیزیں ہیں جو بہت اہم ہیں تو پانی چاہیے آپ کو موسم سوٹیبل چاہیے اور نگرانی نگران آپ اچھا ثابت ہوں تو آپ اچھی سبزیوں گا سکتے ہیں یہ بھی میری فیوریٹ ہاب ہے اس کو بھی لوگ ایسا ہاب بھی یوز کرتے ہیں سالٹ میں بھی یوز کرتے ہیں اور کہوے کے طور پر یوز کرتے ہیں فر ویٹ لاؤس یہ اس کا سب سے بڑا جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ویٹ لاؤس کے لیے یوز ہوتی ہے لیمن گراث اگر آپ اس کو سمیل کریں تو اس سمیل کریں تو اس سمیل بیوٹیفلی ووہ اور مجھے لگتا ہے میں تو سونگی پتلا ہو گئی ہوں یہ بچی کیا گیا رہی ہے یہ ہرا دھنیا کورینڈر یہ کورینڈر کی قسم ہے یہ وہ دخانہ دے امرود آپ کو پتہ ہے بیس سیلر فروٹ ہے تو یہ میرے ہزبن کو بہت پسند تھا ان کے لیے لگایا ہے اور وہ بڑے شوق سے امرود کھاتے ہیں مارکٹ سے لاتے تھے امرود تو میں فیل کرتی تھی سب سے زیادہ کھانے والا جو پھل تھا وہ ان کے لیے امرود تھا تو میں نے سب سے پہلے امرود حریدہ اور ان کے لیے لگا دیا سب سے پہلے نہ صرف خریدہ بلکہ اپنے فارم سب سے پہلے لگا بھی دیا وردنالی خامت را دی ہو گیا نا پدینہ جو ہے وہ میں نے یہاں پہ لگا رہا ہے اور آئیم ویری ہیپی کہ جب یہ گروہ کرتا ہے جب کوئی بھی سبزی جو میں اپنے ہاتھوں سے لگاتی ہوں یا میری ایون میں اپنے بچوں سے کہتی ہوں کہ وہ لگائیں وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے بیچ لگاتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب وہ گروہ کرتا ہے اور پھر وہ پھل دیتا ہے یا کچھ ڈیفینیٹلی ویجیٹیبل گروہ ہوتی ہے ہوم اکنومکس کا بہت زیادہ خیال لگتے ہیں ولی ہماری خواتین کے لیے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اچھا مجھے یہ بتائیں آپ پرولاو کے پروفیشن کو اور یہ سبزیوں کی ہوم گارڈنگ کو اس کو کیسے مینیج کر لیتی ہیں یہ بہت ایزی ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے ایسا بالکل نہیں ہے آپ نے سیمپل سیٹ گروہ کرنا ہے اس کو ڈیلی ووچ کرنا ہے واترنگ کرنا ہے سارا کچھ کرنا ہے اور میں یہ میسیج دینا چاہوں گے ان حواتین کے لیے کہ جو سمجھتے ہیں کہ شاید سبزی اگانا یا پل اگانا کو بہت ہی کوئی جان جوکوں کا کام ہے ایسا بالکل نہیں ہے یہ اگر آپ کے شوق کے اوپر بھی دیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کا پیشن ہے آپ کا پیشن ہے آپ کا کریزی بان تو آپ کا کسان کی طرح فارمز کی طرح بڑی مہنت کرنی پڑتی ہے یہ تھا آج کا شاکہ ہاری ایکسپریسو تڑکے تڑکے جس میں ہم نے آپ کو کچھن گارڈنگ کے حوالے سے بہت مفید ڈیپس دیں یہ سمجھ لیجیے سوائے گارڈن کے سب کچھ ہی دے جالا ویسے تو ملکی حالات ایسے چل رہے ہیں کہ لوگ پرائیوٹ سبزی پروڈکشن کے ساتھ پرائیوٹ انرجی پروڈکشن کا بھی سوچتے ہیں ان کے ساتھ چلنے والی بجلی کی پلیٹے لگوا رہے ہیں آپ بھی تیاری پکڑیں نہ ہوگا بل نہ بجے گی پانسری مجھے دیجئے اجارت اللہ حافظ